خدا کے ہونے اور نہ ہونے کا موسیق ٹاپک پکڑا ہوتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نئی خدا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام میں خدا کا تصور ہمیں پیش کیا گیا ہے چودہ سو سالوں سے کیا وہ والا خدا ہے یہ مسئلہ یہ ہے جو یہ والے سارے مرتد اعتراض رکھتے ہیں کہ پرافیٹ محمد نے شادی کی نو سال کی بچی سے کیا ہمیں اگر انسان بلکل نیوٹرل ہو کر اس آیت کو دیکھے تو یہ لگتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک بندے کو وہ والی چیزیں اتا کر رہے ہیں جو ایک عام انسان کو بھی طلب ہوتی ہے ایک تو گیارہ یا دس یہ جتنی بھی آپ کے نزدیک جتنی بیویاں وہ نہ اوپر سے لوڑیاں نہ اوپر سے میں چھوٹی سی صرف بات بتانے کے لیے ہوں کوئی سوال نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ یہ کہ آپ مجھے اپنی پاک سبان سے کلمہ شادت پڑھا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یقین کریں میری چھٹی اس کہہ رہی تھی مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں کہیے ریپیٹ آفٹر می چونکہ آپ کا اس وقت جو مقام ہے نا وہ مجھ سے بلند ہے اس لیے میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا اگر آپ کی اگر آپ کی اس ہدایت میں ہمارا ذرا سبھی کوئی ذریعہ ہو اللہ تعالی نے ذرا سبھی وسیلہ بنایا ہو تو ہمیں اپنی دعا میں کمی نہ دلئے گا یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ایموشنل موقع ہے اور یہ یقین کرے مفتی صاحب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کردار آپ کا جو ہمارے لیے دوست ہیں ختم کریں یہ ہمارے عجر کو ضائع کرنے والی چیز ہوگی میں اس لیے چیز کہنا چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی عجر دے گا آپ کو مگر یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو ضرور میں کچھ دن پہلے تک بلکل پیکٹسی مسلم ابھی بھی مسلمی ہوں بلکہ میں اس طرح کہ میں نے کچھ سی تھوڑا بچپن نے حفظ بھی کیا ہے بہترین طریقے سے میں پالوگا رہا تھا مگر ان لوگوں کے جو میں نے اعتراضات دیکھے ہیں وہ مجھے صحیح لگے ہیں اور میں وہ اعتراضات کو سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بھی مجھے بھی کوئی مسئلہ ہے ذہنی یا مجھے کوئی اور مسئلہ ہے میں نے تو نہیں کہا کہ آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے بھئی دیکھئے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اس چیز کا اظہار آن ریکارڈ کیا ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی ہاں بیٹھے ہوں ہم چار بیٹھے ہوں ہیں آپ کے علاوہ میں ہوں قیسر احمد راجہ صاحب ہیں آمیر حق صاحب ہیں آزم افتیخار صاحب ہیں ہم سب لوگوں کو آپ الگ الگ سٹریمز میں دیکھتے ہوں گے اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس کے بارے میں اس کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنا کوئی پرسنل کوئی سوال نہیں ہوگا ہمیں ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں لیکن ہم ان سوالات کا جواب تلاشتے رہتے ہیں مستقل ریسرچ کرتے رہتے ہیں چونکہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ گمان بھی نہیں ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں ہم تو تھوڑا بھی نہیں جانتے ہیں سی جی سی دی بات ہے اسلام کی جتنا لیٹریچر ہے اس کا ہم نے پانچ فیصد بھی نہیں پڑھا ہے تو جو نائنٹی فائی پرسنٹ جو لیٹریچر ہے ہم اس میں اپنے سوالوں کے جواب بھونتے رہتے ہیں لیکن ساتھ میں اپنی جہالت کا اعترام کرتے ہیں اسلامی جتنا لیٹریچر کے ساتھ تو آپ بھی اگر اسی روئیے پر آئیں گے تو یہ تو ایک نیچنل روئیہ ہے یہ تو نیچنل روئیہ ہے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے جی جی بالکل صحیح اچھا آپ کی میں نے اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوالوں کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں اسی طرح میں سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں میں نے آپ کے چینل پہ گیا میں نے بہت خوشش کی کہ ان سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہوں کم از کم کیوں کہ مجھے آپ بڑے ڈیسن سے نکتی لگے یہ نالج آپ کا اچھا ہے ارہبک ویرس سب کچھ اگر آپ بھی خدا کے ہونے اور نہ ہونے کا موسیلی ٹاپک پکڑا ہوتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں خدا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام میں خدا کا تصور ہمیں پیش کیا گیا ہے چودہ سو سالوں سے کیا وہ والا خدا ہے یہ مسئلہ یہ ہے نہیں مسئلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہے کہ کیا خدا ہے یا نہیں ہے اور جن لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ سنیے میری بات سن لیجئے جن لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے تو ہم ان سے کم سے کم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں کہ کوئی خدا ہے جب وہ بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہم پہلا فلور بغیر فاؤنڈیشن کے تو تعمیر کریں نہیں سکتے وہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے اس لیے پہلے یہ چیز تو کلیر کرنی پڑے گی نا اب ہم اسلام کا جو تصور خدا ہے وہ پیش کرنے ہیں اگر خدا کے وجودی کا قائل نہیں یہ کیا خائدہ ہے مفیس صاحب میرا خیال ہے کہ جو ہمارے خدا اگر اسلام میں جو خدا کا تصور ہے وہ خدا اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ خدا ہے مان لے گا کہ واقعی خدا ہے اور وہ اسلام اگر خدا ہے تو اس لیے یہ زیادہ وہ زیادہ لگتی ہے لیکن کسر صاحب پچھ دینا چاہ رہے تھے جی کسر بھائی جی مجھے میں یہ معافی چاہوں گا آپ کی گفتگوہ میں نے دخل دیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے جو بھائی ہیں ان کا ذاتی سوال یہ ہے کہ خدا پہ اعتراض شاید ان کو نہیں ہے لیکن جو اسلام جو تصور دیتا ہے شاید ان کو اس پر کچھ تشکیق ہے تو آپ اس پر بتائیں میرے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے دو تین سوال ہیں وہ میں کرنے ہیں ضرور جی ضرور جتنا دیکھتے ہیں ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تفسیروں کو دیکھتے ہیں اسلامی ہسٹری کو دیکھتے ہیں قرآن کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں پہلے ہی بچپن سے ہوتے تھے مگر اس وقت ہم یہ سنتے تھے کہ نہیں یہ ہمیں شیطان پیدا کر رہا ہے جب ابھی جا کر یہ یوٹیوب آئی ادھر سے دیکھا تو پتا چلا کہ نہیں یہ دوسرے لوگوں کے پیدا اگر آپ آجائے بہت سے لوگوں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں جو ہمیں ان چیزوں میں ایک نبی کا ہمارے پروفیٹ محمد اچھا میں اگر آپ کو ہمارے مرتد بھائی ہیں فیض عالم مسٹر مرتد ہیومنسٹ کہہ رہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ آ نہیں رہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جی ٹھیک جو یہ والے سارے مرتد اعتراض رکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد نے شادی کی نو سال کی بچی سے اتنی زیادہ پہلے قرآن پر لے دی جئے قرآن پر آپ کو کیا اعتراض ہے اچھا قرآن پر قرآن پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروفیٹ محمد کی یا ہمارے رسول اللہ کی جو لائف ہمیں ملتی ہے جب اس میں قرآن پر اعتراض کیا ہے قرآن کی جو وہ حالیت ہے جو وہ سچ والا بہت زیادہ بار بار بیش کرتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتے رکھنے کا غاہ گیا ہے اس سے شادی کرنے کا غاہ ہے اس سے اس سے ہو گیا اس کے علاوہ جو حضرت زہد کے بارے میں آئے تھے اس پر کیا اعتراض ہے اس پر کیا اعتراض ہے اس میں سے اعتراض یہ ہے کہ اس سے کچھ نعوذب اللہ نبی پاک کا کردار جو ہے بہت صحیح نہیں رکھتا کیسے اچھا اب میں پہلے زہد والی سے کہوں یا اس والی آئے سے کہوں جو آپ پہلے زہد والی سے یہ ہے جو آپ نے زہد والی سے دوسری آئے ذکر کی ہے چلے اسی کا کہہ دیتا ہوں اس سے کیا ہمیں ہمیں اگر انسان بلکل نیوٹرل ہو کر اس آئیت کو دیکھے تو یہ لگتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک بندے کو وہ والی چیزیں اتا کر رہے جو ایک عام انسان کو بھی طلب ہوتی ہے جبکہ ایک خدا کا بنائے اور رسول پیغمبر کائنات کے کرییٹر کا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس میں انسانوں والی عام انسانوں والی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ضرورتیں ہوتی ہیں یہ ولی ہونی نہیں چاہیے وہ ایک بالکل سب سے علاق جس کو یہ دنیاوی ہمیں حوص ہونی نہیں چاہیے مطلب حوص سیکچوال ڈیزائر سے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے یہ گویا کہ ان کی العیاز باللہ دنیاوی حوص تھی جس کو پورا کیا گیا جی جی بالکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے دو باتیں ثابت کرنی پڑیں گی ایک تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیہ کی ہیں وہ اپنی حوص کو مٹانے کے لیے شادیہ کی ہیں ریاض باللہ پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا اور دوسرے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیہ کی ہیں یہ دو باتیں ثابت کرنی پڑیں گی کیا آپ ان دونوں باتوں کو طاقت نہیں آئی تھی چالیس سال سے پہلے پہلے میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سپیشل فیور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حوص کی وجہ سے تو آپ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں العیاز باللہ حوص تھی ایک یا تو آپ اس کو ثابت کریں پہلے اس کو پڑھنیجے اس کو کیجئے ثابت حوص تھی مجھے ثابت کرنے کی مجھے جو لگ رہا ہے سامنے میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں کہ میں ثابت کر سکتے ہیں میں صرف جو مجھے سامنے لگ رہا ہے بنیاد پر لگ رہا ہوگا نا مفتی صاحب مجھے وہ بنیاد وہ بنیاد یہ ہے جی مجھے مجھے ایک سیکنڈ دے گئے ایک تو گیارہ یارہ 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 دس یہ جتنی بھی آپ کے نزدیک جتنی بھی بھی ہیں وہ ہونا اوپر سے لوڑیاں ہونا اوپر سے صحیح ہے یہ ساری چیز جی میں صرف ایک ہمارے جو بھائی ہیں دیکھئے اگر آپ کا اعتراض اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے ایک عام مادمی والی زندگی گزاری تو دیکھئے ہم اس چیز سے قطعی طور پر نہیں کہتے کہ انہوں نے عام آدمی والی زندگی نہیں گزاری ان فیکٹ اگر آپ ان کی جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبرسال ہونے والا تھا تو ایک لمبی حدیث ہے اس کا مفہوم جس میں انہوں نے جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ آپشن دیا ہوا تھا کہ وہ آگے کی زندگی کو لے اور یا اس زندگی کو لے تو اس نے آگے کی زندگی کو لیا یعنی کہ جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے کہ آپشن تھا کہ وہ شہانہ نبوت لیں جیسے جناب سلمان علیہ اسلام کی تھی اور دعوت علیہ السلام کی تھی اور بیماری سے پہلے جناب عیوب علیہ السلام کے پاس جو ایک رئیسوں والی زدگی تھی وہ یا ایک عام آدمی تو انہوں نے اپنے امت کے لیے ایک عام آدمی والی زدگی قبول کی اب اگر اس نبی کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے جہاد کرنا پڑ رہا ہے دانت اپنے شہید کرانے پڑ رہے ہیں شہر بی بی طالب میں درختوں کے پتے کھانے تک ہی نوبت آئی تو وہ سب اس لیے ہے کہ میرے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے ان کو تو ساری ایکس وائزر سہولتیں تھیں تو اس لیے وہ تو کر گئے تو نہیں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایک عام آدمی پہ گزر سکتی ہے اس سے بڑھ کے اپنی ذات پہ وہ بتایا اسے کہتے ہیں نبی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تئیس سال میں ایک سیولائزیشن کھڑی ہوئی اگر آپ کو نبوت کا کوئی اور ثبوت نہیں ملتا رہا تو پوری تاریخ انسانی میں دیکھنا کہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ اس سے بعد ایسے ہوا کہ میں کلچرل پیراڈائم کی بات نہیں کر رہا میں سیولائزیشن کی بات کر رہا ہوں جس کو بندے میں صدیان لگتی ہیں اور تئیس سال بھی میں مجموعی طور پر جو کاری رسالت ہے جو کمپین اوف پروفیٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں سے بھی پہلے بارہ تیرہ سال تو صرف اور صرف پرسیکیوشن کے لیکن اس میں بھی ان کا کردار شامل ایک جیس میں بہت اچھی بات کیا آپ نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی کہ جب طاقت آگئی تو انہوں نے شادیاں کی ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے اور اس وقت تک آپ کے پاس طاقت نہیں تھی یا لگ بات ہے کہ رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے لیکن شادی پہلے ہو چکی تھی لیکن حوص اگر خدا نخواستان عیاض باللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تو آپ کی شادیاں بیواؤں سے نہ ہوتی ہیں حضرت عائشہ کے علاوہ سبھی بیوائیں تھی آپ کی شادیاں تو پھر آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی ایک آدمی کو آپ پوچھیں اسے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں ایک بیواؤرت ہے اور ایک عورت ایسی ہے کہ جس کی شادی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے تو تم کس کو چوز کروگے تو یہ نیچرل چیز ہے چاہے آپ اس کا اطراف کریں یا نہ کریں کہ آدمی اس کو پسند کرے گا یا چاہے گا کہ اس کی شادی وہاں ہو جائے کہ جو عورت بیواؤں نہیں ہے بلکہ پہلی مرتبہ اس کی شادی ہو رہی ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بالکل اُلٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرتِ ازواج سے یعنی تعددِ ازواج کسرتِ ازواج سے حوث ثابت نہیں کر سکتے حوث ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ دنیا دی پوائنٹ ہے مفتی صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ یہ جو حوث والی بات ہو رہی ہے وہ واقعہ پتا ہوگا شاید ان کو بھی کہ اہل مکہ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو یہ آفر دیا تھا کہ آپ اپنی دعوت بند کر دیں اور اس کے بدلے میں جو ہے ہم شادیاں جو ہے ایک سے ایک حسن والی عورتوں سے کر دیں گے تو اگر یہ حفظ نفسیات اگر ایسی ہوتی حفظ والی ہوتی تو وہ قبول کر لیتے اس آفر کو اور وہ سردار بھی بنایا جا رہے تھے مکہ اچھا رہی بات یہ جو آپ بار بار لونڈیو کی بات کر رہے ہیں میں اس پر آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمیں صرف ایک ہفتہ آپ اور دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم اس پر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں میں کوئی ایک بات کہہ دوں گا اس کو آپ لے اڑیں گے یا کوئی دوسرا لے اڑے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات ہونی ہے تو اس لیے آپ اس موضوع کو فیلال کر دیجئے موخر اگلے ہفتے آپ ضرور تشریف لاسکتے ہیں لیکن بات جو تعدد ازواج کی ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے العیاز باللہ حوص کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں رہی یہ بات کہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے آپ کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل فیور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ضرور دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو عویل کیا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی شادی کی ہے یہ تو آپ جانتے ہوں گے اگر یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا اور اللہ کا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو قرآن میں انسرٹ کرتے اور اس کے بعد چونکہ فری لائسنس مل گیا ہے تو چاہے جتنی شادی کریں ایک بھی شادی نہیں ٹھیک ہوگیا ایک چیز سنیے گا کیونکہ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ دیکھا کس طرح مفتی صاحب نے لیا ہے ہم نے کوئی آپ پہ غصتہ کی کا کوئی ایسی چیز بلکل آپ سوال جنمن جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اشکالات ہیں وہ رکھیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ تصور جہاں سے ابر ہے میں اس کو بھی سمجھ دینا چاہ رہا ہوں ٹھوتھ سیکر بھائی میں جاننا چاہتا ہوں حوث کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ حوث سے مراد آپ کی یہ ہے عورتوں کی لالچ تمنا اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حوث کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ حوث ہے کیا ٹھیک ہوگیا حوث دو طرح ہی ہوتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے ایک زیادہ زیادہ دولت کی زیادہ زیادہ عورتوں کی ہوتی ہے کب جتنا بھی کہہ لیں میں دیکھوں اگلا سوال پوچھنا لگا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کا میں آپ سے متفق ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ زیادہ دولت کی زیادہ زیادہ عورت کی زبردست حوث اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے لکھ لینا ہے ناظرین کے ساتھ زیادہ زیادہ عورتیں اور زیادہ زیادہ دولت ٹھیک ہے اس کو حوث کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں حوث کی عام ایوریج انسان کے اندر انسانی معاشروں کے اندر پیک کب ہوتی ہے یہ مجھے بتائیے گا پیک جو ہوتی ہے حوث کی ان چیزوں کی یہ مجھے بتائیں یہ نہیں مطلب آپ ایج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس ایج میں یعنی انسانی عمر کی یہ حوث کی ایوریج پیک کیا ہے جو سینسز ہوتے ہیں سرویز ہیں اس اعتبار سے کب ہوتی ہے یہ میرے خیال سے اٹھارہ سال کے بعد کسی بھی وقت ایک مرد میں ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کی مرتے دم تک ٹھیک ہے اٹھارہ سال آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ سال اچھا اور مرتے دم تک یہ رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم دونوں حوث کو دیکھیں دونوں چیزوں کو دیکھیں تو ایک بندہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے چالیس سال پچیس سال کی عمر ہوتی ہے وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہے بچے بھی رکھتی ہے اور پندرہ سال بڑی ہے عرب میں اس وقت پولو گیمی کو کوئی بھی عیب نہیں سمجھا جا رہا تھا جیسے عیب نہیں سمجھا جاتا تب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آپ تعدد ازواج کریں کتنے لوگوں کی بیویاں بھی تھی لونڈیاں بھی تھی سب تھی یعنی یہ چیز اس سے پہلے پریکٹس ہو رہی تھی یعنی یہ چیز ایک ایسے شخص کو جو عرب میں اس وقت پیدا ہوتا پچیس سال کی عمر پھر چالیس سال کی عمر پھر پچاس سال کی عمر تک کوئی چیز اس کو اخلاقی طور پر قانونی طور پر معاشرتی طور پر روکنے کے لیے کوئی obstacle نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو پریکٹس کر سکتا وسائل بھی تھے جوانی بھی تھی امانت اور صداقت کے چرچے بھی تھے مقبولیت بھی تھی اور ایسے قبیلے سے بھی تھا کہ ہر کوئی اس قبیلے کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہے پریچنگز آف اسلام کے اندر سر آرنل لکھتے ہیں کہ محمد یہ اورینٹلسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ اورینٹلسٹ نون مسلم کی بات کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں جس کو کوٹ کیا پھر شبلی نمانی نے اپنی کتاب کے اندر بھی اور اوریجنل کتاب بھی میرے پاس پڑھی اگر کہیں گے میں ریفرنس دکھاؤں گا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ محمد کے اوپر وومنائزر ہونے کا ناؤز بللہ جو ایک بندے کی جوانی کا ٹائم ہوتا ہے پچیس سال میں حضرت ختیجہ شادی ہوئی اس تک پندرہ سال تک ٹھیک ہے پندرہ چالیس کر لیں حضرت ختیجہ آپ کے ساتھ رکھیں اس کے بعد چالیس سال دور نبوت میں آپ اعلان نبوت کرتے ہیں اور اس کے بعد تریپن سال کے بعد جا کر آپ تعدد ازواج کو کس جگہ پر پریکٹس کرتے ہیں ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ جو خاص پیک ٹائم تھا اس پیک ٹائم کے اندر تو آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ عورت کی کم از کم حوث آپ سے چلگتی ہو کیا آپ اس چیز کو سمجھے ہیں کہ مثلا وہ بھی وہ اسہ بھی تو دیکھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اندہ پائنٹ اچھا ایک منٹ سر کہ یہ کیا حوث کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کیا آپ کے نزدیک حوث کی کوئی لیمٹ ہے میں پہلے امیر حق صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ دے لیں اس کا ایک بھی جواب باند سکتا ہے وہ آپ دینے لگے میرے خیال سے میں اگر بالکل میں مسلمان ہو کر بھی سوچوں تو میرے معنی میں یہ آئے گا اگر میرے پاس ذرا سا بھی ذہن ہے وہ یہ آئے گا کہ انسان کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت اس کو نہیں نہ بیوی ملتی ہے نہ اسے کچھ ملتا ہے اور جب اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تب جا کر وہ شادیاں بھی کرتا ہے تب جا کر وہ کوئی اس کو بیٹی بھی دیتا ہے تو ان کے پاس تب چاریس سال تک کچھ نہیں تھا تو تب تک کیسے انہوں نے زیادہ حلتیں کر دیتی کیسے انہوں نے یہی جواب بنتا تھا مجھے پہلے پتا تھا یہ جواب بنتا ہے اب آپ سنیئے اس کا آگے کیونکہ اس سے آگے دوسرا فیس شروع ہوتا تھا کہ جو اتراز کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طاقت اور مال اور دولت آگئی تو انہوں نے جناب شادیاں کی اب ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کر سکتے ہیں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور پاور آنے کے بعد بھی ان کے معاشی حالات کیا تھے کیا ان عورتوں کو یشی کرائی جا رہی تھی کیا ان عورتوں پر مال مطا نچھاور کیا جا رہا تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تو افتے افتے تک چولا نہیں جلتا تھا سورہ احضار کی اسی صورت میں جہاں سے یہ آیت اٹھائی ہے وہیں دو صفحے پیچھے چلے جائیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ازواج تو شکایت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھر کا خرش نہیں دے پا رہے ہیں جتنا میں چاہیے ہیں exactly قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بیویوں نے یہ اور جو واقعہ ایلہ ہے جس کو ایلہ کا واقعہ کہتے ہیں وہ ہوا ہی اس چیز پہ ہے کہ بیویوں نے کہا کہ آپ لیڈر ہیں سب ٹھیک ہے آپ کی اپنی پولیٹیکل لائف ہے ایکٹیو لائف ہے مگر ہمارے گھر کے اندر تو فاکے ہیں تو اللہ قرآن نے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کہو کیا دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں نچھاور کر دیتا ہوں تمہارے اوپر مگر اگر محمد رسول اللہ کے مشن کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتا ہوں تو فاکے کاٹنے پڑیں گے یہ وہ محمد تھا کہ دو دو حوثیں آپ نے بتائی ہیں مجھے ان کا پریکٹیکل استعمال ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے جو بجا بنتتی بلکل آپ کے آپ کے جواب نے امپریس کیا بہت سارے مسلمانوں کو مجھے بھی کیا ٹھیک ہے مجھے اب یہ اتنا بتائیں کہ یہ ساری جو سٹرگل آپ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ بھی کیا انہوں نے وہاں پہ بھی مشکل کھائی وہاں پہ خندق کھو دی یہ کیا وہ کیا میرے بھائی جب انسان ایک کسی چیز کی کوشش میں ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ سٹرگل کرتا ہے اب پاکستان کی مثالیں لے کوئی بھی میں آپ کی بات سمجھ گئے میں پتہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں میں سمجھ گئے آپ کی بات میں وقت بچانے کے لئے کہہ رہا ہوں میں سمجھ گئے آپ نے کہا ایک سٹرگل ٹائم تھا مدینہ میں سٹرگل مجھے یہ بتائیں وہ سٹرگلنگ ٹائم اور وہ پیک کا اچیونگ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے دس سالوں میں کب ہوا یہ بتا دیں چلیں آپ کے سوال کو ہل کر دیں وہ بتائیں تاکہ تب سے ہم شروع کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یاشی شروع کی نعوذ باللہ بتائیں ایکزیکٹ آپ کا سوال کیا مجھے سمجھ نہیں آئی میں سوال بتاتا ہوں کہ وہ کون سٹرگلنگ ٹائم تھا مدینہ میں آنے کے بعد بھی ایکانومیکلی فائننشلی مونٹیرلی سٹرگلنگ ٹائم تھا ریاست تیار ہو رہی تھی معاملات تیار ہو رہے تھے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں مشروع تھے خندق کو دے رہے تھے بڑی پریشانی تھی مجھے وہ ٹائم بتائیں کہ جب ریلیں پیلیں ہو گئی ہوں وا 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 ہو گئی ہو پیسہ بیرا ہو اور تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لاؤ جی کچھے کھاؤ سونا پہنو جناب بیلوٹ پہنو اور سلک پہنو یہ مجھے ذرا بتا رہا ہے کون سا ٹائم پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا ان کو ٹائم ملا ہی نہیں ہے جس میں وہ یہ یہ آپ نے کہا سے نہیں اچھا اگر ٹائم نہیں ملا تو پھر حوض کا اتراز کیوں صحیح میں بتا ہوں آپ کو وہ جب ان کو سب سے پہلی ان کو زیادہ جو تھی میرے خیال سے وہ عورتوں کی تھی ساتھ میں عدولت بھی پھیر جب وہ اپنا ایک نظام بنا رہے میں آپ کو سارا سنیریو رکھ چکا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب میرا پورے بلوک کو اس سوال کو جو میں نے جواب دیا اس کو دوبارہ سنیے گا کہ پی کب سے شروع ہوتی ہے اس ٹائم وہ بندہ خالی رہا ہے آپ کہیں مالو دولت آیا تب وہ تو دیکھ کچھ نہیں رہے وہ تو سادگی اور فقر کی غنا کی زندگی گزار رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فٹ کہاں کرنا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سٹرگل کر رہے تھے اور ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ان کا سٹرگل ختم ہو جاتا وہ سکسسول ہو جاتے اس کا مطلب یہ کہ سٹرگل کے دوران انہوں نے بہت ساری شادیاں کر لی تھی یا آپ یہ مانیں کہ نہیں یہاں سٹرگل ختم ہو گیا تھا اس کے بعد ساری شادیاں کی ہیں ایک پوزیشن تو ہو میں ایک پوزیشن میں بتا ہوں ایک مثال سے مجھے صاحبہ کی بات میں ایک جمعہ میں ایک کر دوں کہ ان کے پاس نہیں آئے عرب کے اس سہرہ میں جس حد تک ان میں پاورہ اور دولت اور عورتیں جس حد تک ہو سکتی تھی وہ آئی اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو بھئی محل نہیں تھے وہ محل اس وقت نہیں بن سکتے تھے جس حد تک ایک جا سکتے تھے وہ گئے اس کا جواب لے لیں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے سنیے گذرہ بخاری شریف کے اندر پیارے ترد سکر بھئی حدیث ہے حضرت عمر فاروق آئے یار وہ لوگ تجارت کرنے شام اور مصر کے سفر سے جایا کرتے تھے انہوں نے ساری چیزیں دیکھی تھی ان کو کنسٹرکشن کا پتا تھا ان کو سارا پتا تھا کہ کیا کیا چیزیں اس وقت استعمال ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام ایش و اشرت دانستہ انٹینشلی ویلنگلی چھوڑی جو اس وقت عرب میں پریکٹس کی جاتی تھی اب ادیس سننے ذرا حضرت عمر فاروق داخل ہوتے ہیں سیندری کھلتی ہے عمر فاروق آتے ہیں دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے خوشک پتوں کے تنوں سے بنی ہوئے جو چٹائیہ اس پر لیٹے ہیں اس پر لیٹنے کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے وہ نشان پڑے دیکھے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے غم زدہ ہوئے کہ ہمارا نبی ہے سچے ہیں دنیا اور آخرت کے خدانے ان کے پاس ہیں تو یہ اتنی فقر اور اتنی سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آ کے سوال پتا ہے کیا کیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں تو آپ نے کہا بھلا میں اللہ کا سچے رسول ہوں بلکل کیوں کیا مسئلہ ہوا ہوں انہوں نے کہا میں کیسر و کسرہ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان امپائرز کو دیکھتا ہوں ریشم کا کپڑا استعمال کرتے ہیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں آگے چہل پہل ہے پھر وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ ہو کے آئے وہاں اپنے لیڈر کو چودری کو وہ سجدہ کر رہے تھے یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی اور نبی پاک صلی اللہ کے سامنے رکھی کہ ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں کر رہے تو اللہ کا رسول نے پتا ہے اللہ کا رسول نے کہا اللہ تحبو یا عمر کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ان کے لیے یہ ساری خوشحالیاں دنیا کی ایک دائمی زندگی کے اندر ہیں ٹیمپریری زندگی کے اندر اور ہمارے لیے آخرت کی ہمیشگی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوگی اس لیے ان چیزوں سے خفا مت ہو اس طرح فضل کیسے ہیں اس کو یہ یاد آئی ہے آمیر حق صاحب اور اسی طرح ٹورک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مسلے پر کھڑے ہو چکے تھے اچانک پھر فوراں گھر تشریف لے گئے پھر واپس آئے اور نماز پڑھائی اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں گیا تھا تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں دو سونے کی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور میرے گھر میں سونے ہوا ہوں اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم یہ حوص ہوتی معلومتہ کی تو بھئی سونا گھر میں رکھا ہوا کون پوچھ رہا ہے کوئی بھی نہ پوچھتا اس کو ہدیہ کرنے کی گفٹ کرنے کی ڈونیٹ کرنے کی خطن کوئی ضرورت نہیں اچھا خیبر کے بعد تو فتوحات کھل گئی تھی فتوحات کے دروازے تھے اگر آپ اپنی ایمپائر پرسنل ایمپائر کھڑی کرنا چاہتے تو کھڑی کر سکتے تھے تو میرے بھائی پروس سیکر صاحب یہ اصل میں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کسرتِ ازواج ایاشی ہے یہاں یہ اصل میں پرابلم ہے اگر آپ اس پرابلم کو سالف کر لیں گے تو ساری چیزیں خود با خود ختم ہو جائیں گی اچھا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پروس سیکر صاحب پروس سیکر صاحب مجھے بتائیے آپ کی شادی ہو گئی ہے اگر آپ آئیکا نمیوڈ کر کے بتائیے میں نہیں بتا سکتا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یعنی کہ تعدودِ ازواج کو یہ مطلب حوص یا غلط سمجھ رہے ہیں یہ ریشنل بیسیس پر سمجھ رہے ہیں یا اس کا کوئی کلچرل فیکٹر ہے کونٹیمپریری کونٹیمپریری کوئی ریسپونس ہے یعنی کہ اس کا کوئی کلچرل فیکٹر ہے جس کلچر میں پڑے بڑے ہیں وہاں یہ چیز غلط ہے یا آپ نے اس کو اقلی طور پہ یعنی کہ آپ کے کلچر میں تو پولی گیمی پریکٹس ہوتی ہے لیکن آپ نے اس کو اقلی طور پہ غلط سمجھ لیا کہ نہیں بھائی یہ اقل یعنی کہ ریشنلیٹی کے بیس پہ یہ غلط ہے نہیں نہیں میں کسی بیس پہ بھی نہیں میں صرف اپنی اقل پہ اپنی سمجھ کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا جو کائنات کی بنانے والے تو میرے بھائی تو اس کی تو آپ کا ایک دعویٰ ہوا کہ وہ ایسا ہونا چاہیے اس کی کوئی نا کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی کوئی اقلی دلیل ہوگی یا تو آپ کلچر کو بنیاد بنائی یا اقلی دلیل ہوگی تو وہ ریشنل آرکھ ہونا چاہیے میں بلکل بھی باقیوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں بس میں مان گئے ہوں ٹھیک ہے دولت والی آپ نے بات کافی کیے تو ریفرنس نہیں دیا ٹھیک ہے پھر بھی میں متفق ہوں ریفرنس لینی جئے گا ریفرنس لینی جئے گا میں آپ کو بتایا یہ تو مشہور یہ مشہور واقعہ جو بھی کہانی واقعہ بتائیں اس کے ساتھ ریفرنس دیا گئے دوسرا میں ٹھیک ہے میں مان دے ہوں ٹھیک ہے دولت کا نہیں تھا اب مجھے عورتوں کا بھی کلیر کر دیں میرے ذہن سے یہ گندگی سوال دیں سوال کرنے لگا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا کیا حوث کی انسان میں کوئی لیمٹ ہوتی ہے کس طرح کس لحاظ سے بھائی مان لیجے آپ میں یا میرے میں یا کسی وہ بھی انسان کے اندر کسی بھی چیز کی حوث ہے حوث کا کیا مطلب ہے وہ حوث کبھی پوری ہو جاتی ہے کوئی لیمٹ ہے اس کی کہ نہیں مجھے سو روپے چاہیئے تو سو روپے مل گئے حوث پوری ہو گئی کیا یہ مطلب ہوتا ہے حوث کا نہیں نہیں حوث اس کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی مل جائے اس سے زیادہ کی طلب رہے اس سے کلیر لائسنس مل گیا تھا کہ آپ شادی کریں تو آپ کی سو دو سو چار سو پانچ سو بھی ہو سکتی تھی کوئی ٹینشن تو تھی نہیں تو جتنی بھی ہیں وہاں روپ کیوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اجازت مل گئی تھی کہ شادی کر سکتے تھے مفتی صاحب میں ایک نفسیاتی اور ایک فلسوفیکل پہلے سے میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایڈ کر لینے تھے پروت سیکر صاحب پھر میں آپ کو لاو پر ہونا دیکھیں پسندیدگی کے تین درجے ہیں جن میں سے سب سے نشنا درجہ حوث کا ہوتا ہے اور حوث کہتے ہی کسی ایسی چیز کی طلب کو ہیں جس کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی سیکریفائز نہ کرنا پڑے یہ حوث ہوتی ہے یعنی کہ ایسی پسندید کی جس میں صرف طلب ہی طلب ہو رہی جو اور اس کو اگر آپ نکاح پہ اپلائی کرتے ہیں تو سورہ نساء میں ایک آیت کا قدرمیانی حصہ ہے کہ نکاح کرو تو عفت کے لیے شہوت کے لیے نہ کرو کیونکہ شہوت اور حوث وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کچھ ذمہ داری نہیں دیتے ہیں صرف اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ ایک ذمہ داری دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں حوث کا یہ معنی ضروری بتا ہونا چاہیے جی مکتی صاحب جی گو آئیڈ تو جسی کا صاحب آپ ہمیں ریپ اپ کرنا ہے تو کوئی کلی ریپ اپ کی طرف بڑھیں جی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ نے ٹھیک ادولت والی سائیڈ میں صحیح کر دیا آپ صرف بیویوں کی سائیڈ میں لے کے جلے جاتے ہیں کہ ازواجات ان کی اتنی ساری تھی تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں اگر نکاح کیا تھا تو کیا وہ میں تم جانتا ہوں لوڈیاں لوڈیاں کتنی زیادہ سیکس سلیوز کتنی زیادہ وہ ان کی بھی تو بات کریں زیادہ سیکس سلیوز اس کے تعلق سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس پر ہماری اگلے ہفتے انشاءاللہ سنڈے بیزلاللہ ہم پلان کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے یہ پوری بات کیلئے سامنے آ جائے گی میں اگر ایک جملہ کہوں گا وہ آپ کے سمجھ میں آنے والا نہیں چونکہ ایک لمبا کونسپ ہے تو ناڈیٹ کے we don't want to respond we have a response but we need more time تو ذرا time لگے گا اس میں اس لئے ہم پہلے ایک چیز پر جو آپ کا ازواج کا مسئلہ ہے اس کو نمٹالیں کیا ازواج کے تعلق سے آپ مطمئن ہوئے یا نہیں میرا ٹوٹل عورتوں کا ہے ازواج کا صرف مجھے ازواج کے بارے میں مسئلہ ہے تو اس میں دو کیٹیگری ہو گئی ایک ازواج ہے غیر ازواج ہے تو ازواج کے بارے میں مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا نہیں ازواج کے بارے میں بھی اگر میں سوچوں تو ایک انسان کے لئے اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اچھا میں ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں صرف مادرہ چاہتا میں توک رہا ہوں دولت کا وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا ان کو دولت کی حوث تو کم از کم نہیں تھی وہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے نا ترسکر بھائی دولت کا مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب آ جاتے ہیں ازواج کی طرف اچھا انسان کو جو حوث ہوتی ہے عورت کی حوث اس کے پاس دو آپشن رکھی جاتی ہیں ایک اور یہ دو آپشن ایسی ہیں جن کو وہ جب چاہے اختیار کر سکتا ہے کیونکہ ایک ہم نے جو کلیا پہلے تیار کیا تھا آپ کا جہاں سے اعتراض بنتا ہے کہ چونکہ پاور آئی چونکہ دولت آئی چونکہ مال کی فرابانی آئی تو لہذا دوسری چیز آ گئی کہ اب عورتیں بھی آ سکتی ہیں لوگ رشتے بھی دیں گے آپ نے خود کہا کہ لوگ رشتے بھی دیں گے چیزیں بھی دیں گے بچی کا رشتہ بھی آئے گا سب چیزیں آئیں گی یہ ساری چیز آپ نے بیان کی اب مجھے یہ بتائیں ایک بندے کے پاس جس کو عورتوں کی حوث ہو اس کے سامنے دو آپشنز رکھی جائیں کہ تم ایک کواری لڑکی سے جوان لڑکی سے شادی کرو اور دوسری آپشنز رکھی جائے کہ کوئی بیوہ ہوگی بڑی ہوگی وہ ہر عمر کی لڑکی ہر عمر کی عورت اس کو چوز کرے گا اور جو نبی پاک نے کی ہر عمر کی چھ سال سے لے کر زبردست رک جائیں رک جائیں رک جائیں زبردست اب آپ نے نا اس کو کسی جگہ سے ثابت کرنا ہے کہ جس بندے کو عورت کی حوث ہوتی ہے سائیکلوجیکل سٹڈی یہ کہتی ہے یا سرویز یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو عورت کی حوث ہوتی ہے وہ ہر عمر میں سے چھ سال سے لے کے چالیس سال تک اس کا آپ نے ریفرنس دینا ہے کیونکہ یہ ایک سائیکلوجیکل سٹڈی ہو سکتی ہے حوث کے حوالے نہیں نہیں ٹھیک نہیں آپ کہنا کیا جاتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے بنایا ایک تارگٹ کیونکہ آپ نے اس یو ایک ایوریج میں دیکھیں میں کر رہا ہوں ایوریج ایک بندے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو عورت کی حوث ہو تو وہ کیا چاہے ایک عام بندے سے آپ پوچھیں وہ کیا چاہے گا آپ نے پہلے ایک بنایا تارگٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تعدد ازواج پہ اتراد کر رہا ہوں لہٰذا آپ نے جواب اس طریقے کا دیا کہ وہ چھے سے شروع ہوگا مجھے بتائیں کون یہاں نیچے ایک منٹ رکھئے گا نیچے کوئی ایسا حوث کا پجاری بیٹھا ہے کوئی دنیا کے اندر جو کھل کر آپ کو کہے جو میں جناب چھے سال دے کورینالوی شاہدی کرنا چاہتا ہوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہے کیا سکتا تعلقان کرنا ہوں اچھا وہ ان کے پاس ریفرنس نہیں ہے پروت سیکھا صاحب ایک بات اور نہیں نہیں میں نے ذہن سے جو سمجھ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری حطر پیارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حوث کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کی اپنی انفرادی ہے اس کے اوپر کلوز کر دیں میرا مائنی کلیر کرتے ہیں صرف دو باتوں کا جواب دے کے زیاد والے معاملہ اور دوسرا ماری اپنیتیہ والا ان دونوں کا کلیر کرتے ہیں یہ والی بات مکمل ہو جائے یہ جو آپ نے اتنی دیسے جو حوث حوث کی بات کی ہے وہ یہ کہ اگر مان لیں آپ کی مجھے نہیں معلوم آپ کی شادی ہوئی نہیں اگر آپ سے کوئی یہ کہے اور چونکہ آپ پاکستانی ہیں کہ بھئیہ آپ فلا جگہ شادی کرلو پاکستانی قوم کا مسئلہ دو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چونکہ آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے وہاں یا آپ کہیں گے کہ نہیں پاکستان جائے بھاڑ میں میں نہیں کرتا کیا رویہ ہونا چاہیے آپ کا کس طرح سے کس لئے سے میں آپ سے یہ یا کوئی آپ کو یہ کہے کوئی ملکہ یہ کہے کہ بھئیہ تم فلا جگہ شادی کرلو مثلا افغانستان میں فلا عورت سے شادی کرلو پاکستان افغانستان کے تعلقات ایک دم صحیح ہو جائیں گے بالکل ایک دم نو ٹینشن نو پرابلم والی بات ہو جائے گی آپ کی شادی کو پر مسئلہ ٹھکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کی ٹھیک ہے میں نے لگا لیا اپنے نام کے آگے پاکستانی لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں پاکستان کے حالات صحیح ہو تو کیا آپ کا یہ رویہ صحیح ہے یا آپ کو وہاں شادی کر لینی چاہیے مجھے کر لینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں دادود ازواج ان میں اکثر شادیاں انہی اس طرح قبائل میں ہوئی ہیں کہ شادی کے فوراں بعد سارے کے سارے قبیلوں سے امن قائم ہو گیا جنگیں ختم ہو گئیں اور پورے قبیلیں مسلمان ہو گئے بنو مصطلق اسی طریقے سے مسلمان ہوئے جب جوہریہ بن تلحریس کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ جو ہے ایک اگ آپ اس طریقے سے آپ اس کو انیلائز اس طریقے سے کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شادی ہوئی اس قبیلے میں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑا اس عورت سے شادی ہوئی اس کا کیا امپیکٹ پڑا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ قومی اور ملی مفاد میں کی ہیں ذاتی آہ مفاد میں نہیں کی پہلی بات تو یہ کہ ایک شادی کے لیے کسی دو قبیلوں کا یا دو ملکوں کا مسئلہ حال ہو نہیں سکتا یہ بھی ہوا ہے نا ہو نہیں سکتا آج نہیں ہو سکتا یہ بات بلکل صحیح چکہ ہم نیشن اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں لیکن جب قبائلی نظام تھا تو قبائلی نظام میں یہی طریقہ رائے چکہ قبائلی نظام یہ کہ آپ آپ کے قبیلے کا بندہ اگر میرے کسی لڑکی سے شادی کر لے تو آپ ہمارے دامات ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی ہندووں میں جیسے راشت ہوتے ہیں یا آج بھی قبائلی سسٹم ہے اور ان کے آج بھی یہ نواز ہے آج بھی اسی طرح کیسے چلدا ہے چلیں 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 ٹھیک ہے مان لیا مان لیا ٹھیک ہے آہ شادیوں کا بھی بہت ہے شادیوں کا مسئلہ دو مسئلے رہ گئے ہیں تھوٹی سی بس دو مسئلے وہ گال کر دیں تو پھر دو مسئلے رہ گئے ہیں پہلے مسئلے میں آپ کا ایک تو زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح تھا ایک تو یہ مسئلہ رہ گیا اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ماریہ قبطیہ کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق چونکہ سلیوری سے تو وہ تو آگے ڈسکس ہوگا وہ آج ہم نہیں کریں گے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا آپ کا مسئلہ اعتراض کیا اس میں یہ بتا دیئے بس وہ میرا اعتراض یہ ہے کہ جو ہمیں جو اسلام کی جو بیسک ہسٹری ہے نا جو کتابیں اب جو کچھ لوگوں نے لکھ دی آپ لوگوں نے لکھ دی آپ نہیں اسے چھوڑی ہے اسے چھوڑی لوگوں نے کیا لکھا ہے قرآن میں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب پہلے حضرت زید سے بھی تھی یہ نکاح قرآن کو سامنے رکھ لیجئے اس پر بتائیے آپ کو اعتراض کیا ہے میں اعتراض بتاتا ہوں پہلے مجھے یہ جواب دیں کہ کی کیوں آپ یہ جواب دیں اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ اعتراض بیان کریں تو میں اس کا جواب دوں گا اس میں آ جائے گا وہ آپ مجھے وہ اعتراض میرا اعتراض یہ ہے کہ اپنی احموم بولے بیٹے کی جسے بچپن سے بیٹا بنا کر رکھا اس کی ایک لڑکی سے شادی کی اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہی اس کو اپنی بہو بنا کر رکھا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی اور وہ جو بیٹا تھا اس کی وہ ماں بن گئی مجھے یہ مسئلہ ہے یہ اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ کسی عورت کو مثلا آپ اپنی بیوی کو اگر آپ کی شادی ہوئی یہ کہیں کہ تم میری ماں ہو تو بیوی آپ کی بیوی آپ کی ماں بن جائے گی وہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے خود ہمیں فرمائے کے لیے آپ کی ماں ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نہ اس میں آپ کے اصل میں اس انٹیلیکچول کو ریشنیلیٹی کو انوک کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی بات کو رکھیں آپ سائیڈ میں آپ اگر اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ تم میری ماں ہو آج سے تو کیا آپ کی بیوی آپ کی ماں بن جائے گی میں نہیں میری وہ ہوئی نہیں سکتی ایک عام بات کیجئے کیا بن جائے گی یا نہیں بنے گی نہیں نہیں میری تو نہ بن سکتی نہیں بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیوی ہیں میں نہیں میں مکم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے چونکہ آئینو کہ نہ تو میں آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں نہ آپ یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے سمجھنے کہ جائے نا جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جو کفار مکہ مشرقین کا جو کلچر تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن جاتی تھی اور رشتہ حرام ہو جاتا تھا آپ کو پتہ ہے یہ بات جی پتہ نہ بھی وہ پھر بھی صحیح ہے میں مانتا ہوں مران نے سور مجادلہ میں یہ واقعہ آیا کہ بھائی جن کو تم اپنی وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہاری ماں نہیں ہیں محض ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری بیوی تمہارا رشتہ ختم نہیں ہوگا تمہاری ماں نہیں بنے گی اسی طریقے سے سور احضاب احضاب میں ایک دوسرے کلچر کو ختم کیا وہ یہ کہ اگر کوئی تمہارا بیٹا نہیں ہے تم اس کو بیٹا کہہ دو کہ تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا وہ کہتے رہو اس کو بیٹا وہ بیٹا نہیں ہے بیٹا وہی ہے جو نصبی ہو یا رضاعی ہو یہ قرآن نے دونوں دونوں کانسپٹ کیلئر کیے ہیں relationship اب جب یہ کانسپٹ کیلئر کر دیا کہ محض کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہوگا نصبی رشتہ ضروری ہے یا رضاعی رشتہ ضروری ہے اب بیٹا نہیں ہے بیٹے نے کہیں نکاح کر لیا اس کے بعد اس کو اپنے بیوی کو طلاق دے دی تو اب یہ دکھانا تھا یہ رسول یہ عامل کروانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اگر عامل صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کر لیں گے تو پوری عمت مسلمہ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے نظیر بن جائے گی قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ لا يقون عد المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم کہ تاکہ مؤمنین کے لیے نکاح اس لیے ہوا ہے تاکہ مؤمنین کے لیے یہ حرج نہ رہے کہ وہ اپنے مو گوئلے بیٹوں کی بیویوں سے جبکہ ان کو طلاق ہو جائے وہ نکاح کر لیں اس میں کوئی حرج نہ رہے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا گیا حضرت زینب کے ساتھ یہ وجہ رہی چونکہ حضرت زید کو آپ کہہ رہے ہیں نا بیٹا وہ تو بیٹے تھے ہی نہیں قرآن تو ان کو بیٹا مانتے ہی نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا مان رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو رسول اللہ کی بیوی ہیں کیا وہ امت کی ماں ہیں یا نہیں مجھے یہ بتا لیں وہ بالکل روحانی ماں ہیں تو وہ بھی حضرت زید کی وہ جو حضرت زینب تھی وہ ماں بن کی یا نہیں وہ بھی نسبی ماں تو نہیں بنی روحانی بنی ہیں روحانی ماں ہیں نسبی نہیں ہیں ماں تو بن گئی نا وہ ان کے لیے وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ میری بھی ماں ہیں دوبارہ بولیں آواز کٹ گئی میں بول رہا ہوں کہ وہ ماں بند تو گئی نا چاہے روحانی ہے یا اصل میں ماں بند تو گئی نا اس سے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے خدا نے اگر یہ والا مسئلہ حل کرنا تھا جو ان لوگوں کے درمیان تھا کہ لوگ بیٹے کو مو بولا بیٹا بنا لیتے تھے اور اس چیز کو ختم کرنا تھا کہ تم لوگوں کا مو بولا بیٹا نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا شرف جو پیدا کیا کو مو بیٹا ہے میں نہیں کہا کہ تم لوگوں کو مو بولا بیٹا نہیں ہو سکتا متبنہ ہو سکتا ہے لیکن متبنہ کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو نسبی بیٹے کا درجہ ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں بلکل یہ ہی اللہ نے جب اصول واضح کرنا تھا تو کیا اللہ جیسے شراب کے بارے میں حکم دے دیا سیدھا کہ شراب حرام ہے اسی طرح سے کہا دیتا کہ یہ اس طرح حرام ہے نہیں کرنا تو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت کیا ہے دیکھئے پریکٹیکل کرنے کی ضرورت کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں جی یہ قرآن کریم میں آیت آ جاتی تو کیا لوگ کیا کوئی آدمے بعد میں آ کر کوئی مسلمان اپنے موں بیلے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیتا اس کی جلرت کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن میں سیدھی آیت آ جاتی کہ یہ اس طرح حرام ہے تو مسلمان ایسے ہی اس کو چھوڑ دیتے جیسے شراب کو میں متبنہ میں اس کا آنسر کرتا ہوں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کلچرل پریشر مکمل کرلوں متبنہ کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے متبنہ کو منہ نہیں کیا قرآن میں قرآن نے یہ کہا کہ متبنہ کی متلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے اگر قرآن میں صرف یہ حکم آ جاتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان یہ جلرت کر لیتے کہ متبنہ کی بیوی سے متلقہ سے وہ نکاح کر لیتے کوئی بھی مسلمان یہ جلرت کرتا اگر اس کے سامنے نظیر نہ ہوتی truth بھائی آپ سے پوچھ رہے ہو بھائی آپ کو پوچھ رہا تھا ان کو سمجھانے کے لیے وہ حکمت پوچھ رہے تھے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ صرف قرآن میں جو حکم وارد ہو جاتا تو دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا صرف حکم وارد ہونے سے نہیں ہوتی ایک چیز ہوتی ہے کلچرل پریشر اس کو توڑنے کے لیے پریکٹیکل ہی کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے ہم دیکھ لیں نا ہم انڈیا پاکستان پاکستان یا برے سغیر کہ ہم اپنا کلچر دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام سے میچ نہیں کرتی ہیں but we are doing due to only cultural pressure اب دیکھیں قرآن میں چار بی ویوں سے شادی کرنے کی جازت ہے بتائیے انڈیا پاکستان میں کتنے لوگ کرتے ہیں انڈیا میں تو لوگوں نے چھوڑی دیا کلچرل پریشر میں وہ میرا میوٹ تھا میں نے یہ بات بولی ہے تو پہنچی نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سمپل کہہ دیا جاتا آپ یہ کہہ رہے ہیں سمپل کہہ دیا جاتا کرنے کی ضرورت کیا تھی تو جس کرنے کی وجہ سے آج آپ الجاؤ کا شکار ہو رہے ہیں نا یہی وجہ تھی آج چودہ سو سال بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ اوہ کیوں کر دیا تو یہی تو اسے پر تھا تو اسی چیز کو تو توڑ رہا تھا جو آج اترا آج ہے یہ ذرا سنیں آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آیت سامنے آپ کے ذرا سنیے گا یہ دیکھیں یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے یعنی شرما رہے تھے ہچکچا رہے تھے اللہ کے رسول جب آپ کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا اس چیز کو اس کلچر کو توڑنا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں یا کیوں اس چیز کے بارے میں الجن کا شکار ہیں آگے دیکھیں وہ جس کو میں نے ہائلٹ کیا جس کے ذرا مفتی صاحب نے توجہ دلائی تھی وہ وجہ تھی اس کو پریکٹیکل کرنے کی اب یہ دیکھیں اب یہ حرجن کا جو ورڈ ہے نا اس کو ذرا غور سے سنیے گا حرجن کا ورڈ قرآن میں ایسی بہت سی جگہوں پر کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے جہاں پر عرب کے کلچر اور ان کے ٹرڈیشن کا تعلق تھا جیسے مناسق حج کے بارے میں بہت سی جگہ پر کہا گیا ہے اس معاملے کے در کوئی حرج نہیں یعنی جہاں پر اسلام نے ماں قبل دین ابراہیمی کی جو کلوزز ہیں اس کی پروویزنز ہیں ان کو اسی طریقے سے رکھا ہے وہاں پر قرآن نے کہہ دیا کہ اب چونکہ اسلام آگیا تو کہیں یہ مت سمجھنا کہ پچھلی ساری چیزیں جو ہیں وہ تم پر کوئی واجب یا مکروح یا کوئی حرمات میں آگئی ہیں بلکہ یہ سمجھو کہ تمہارے اوپر اس معاملے کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے یہ پریکٹیکلی کروانا آپ کو پتہ ہے عربوں کے اندر رضائی رشتے اور مو بولے رشتے اتنی بڑی اہمیت تھی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ وہ ان کو اپنی وارث سمجھتے تھے رضائی مو بولے رشتے سائز کا ترجمہ نکال سکتے ہیں آپ کیا اردو میں دیکھنا ہی ہے انگلیش میں اردو میں نکال چلے میں اردو میں دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں تینکیو آپ نے یہ یہ ترجمہ بھی صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے میرے نزدیک ترجمہ گنیاد نہیں ہے پران کی ہمیں جن کو عربی نہیں آتی آپ کی سہولت کے لیے اچھا یہ ہے یہ دیکھے ترجمہ اس کو میں کر دیتا ہوں کوئی اسان سا نکالیں جلندری صاحب کی اسان سا یہ سلیہ میں نے اسان لگی صاحب کا دیکھنا ہے جلندری صاحب کا دکھا دیتا ہوں چلی یہ تو آگی عامرک صاحب کو ہے چلیں ٹھیک ہے یہ اسان ہے اسان اردو کا اچھا یہ ہے یہاں سے دیکھیں اچھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈر ہو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا نہیں نہیں شروع سے پوری آیت شروع سے یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے یہ کیوں وہ آ رہا ہے سامنے مجھے نہیں پتا یہ ٹیبر کیوں یہاں پر آ رہا ہے اس کا لہم کرتا ہے قرآن ڈر ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہے میں نے اس کو چوکے ہائلائٹ کیا تھا اس لئے وہ چوکا رہا ہے رسول نے درہ ٹائم دوسروں کا بھی دائے ہو جائے گا اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے تم پر یہ بول آئین ایس کیپ ہو رہی ہیں میں اس کو کر دے جب تم اللہ سے کہہ رہے تھے کہ جب تم اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور اے محمد آپ نے انعام کیا کہ امسک علی کا زوجگہ کہ اپنی دنگی کو اپنے پاس رکھو واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو واتخفی فی نفسی کا ماللہ مبدی ہی اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا اب آگے آگے آئے چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ عبدار ہے کہ تم اس سے ڈر پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متلکہ خاتون یعنی طلاق دے چکا اس سے مراد یہ ہے اور ہوا بھی ایسا ہی کہ تم سے نکاح کر دیا یعنی ہم نے تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے موں بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا یہ ہے اس سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ نے حضرت صحیح کی بیوی نعوذب اللہ پسند آ گئی تھی تو اس کے بارے میں بتا آئے یہ بات کہاں لکھی ہے یہ جو مجھے اب وہ ریفرنس نہیں بتا کہاں پہ ہے یہاں سے یہاں سے بتائیں دل میں جو بات دل والی جو بات کہہ رہی ہے یہاں سے نہیں اور اس کی تفسیر جو جو پہلے والے سکالرز ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں نہیں آپ کو یہاں سے ہی بات سمجھ مائی نا دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ میں زہنب سے شادی کروں گا جی جی اچھا یہ چیز آپ کو کیسے سمجھ مائی وہ مجھے ایک تو تفسیروں سے بھی سمجھ جائی اور ویسے بھی پڑھنے سے مجھے سمجھ جائی آپ اس آیت پر فوکس کر لیجئے اس آیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلان بنایا ہوئے تھے مجھے ان آیتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ ساتھ میں وہ تفسیر بھی آئیس کی کہ وہ ان کے گھر گئے اور آگے سے وہ ان کو انہوں نے نامناسب لباس میں دیکھا نہیں ہے تاریخ تبری میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے اور جھوٹا واقعہ موضوع روایت ہے آپ کو پتا ہے تاریخ تبری میں یہ موضوع روایت ہے لکھا ہوتا ہے جو اچھا جو اچھا یہ نہیں لکھا ہوا وہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور وہ بالکل اماندار ہے وہ نہیں لکھا ہوا وہاں پاک سنویے ٹرود سیکھر صاحب موضوع روایتوں کو بنیاد بنا کر آپ قرآن کو سمجھیں گے میں وہ سمجھو گا جو اکل میں بھی بیٹھتی ہو وہ بات اکل میں بیٹھتی ہے کیونکہ یہ آپ کو سنویوں کا وہاں جاننا حضرت زینب کو اس حال میں دیکھنا وہ آپ کی اکل میں بیٹھ رہا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا جی یہ میرے اکل میں بیٹھ رہا ہے کہ ان کو وہ پسند آئی تب وہ انہوں نے جا کر شادی کی آپ کو یہ کیسے اکل میں بیٹھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا یہ ساری چیزیں ایک ہسٹوریکل اگر ایونٹ ہوا بھی ہے آپ کو کیسے پتند آقل کے بنیاد پر کے صحیحے کے غلط ہے کیونکہ یہ آیت کے مطابق یہ سوٹ کرتا ہے آیت سوٹ کرتا ہے آمیر بھائی آمیر اخ صاحب آیت سامنے لائیے اوکی یہی وجہ ہے یہ نہیں پڑڑ آمیر بھائی جب تک آپ آیت کو لوڈ کرتے ہیں ٹرود سکر بھائی آپ کو کرونولوجی کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے کیا جیز کرونولوجی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے کرونولوجی کل اوڈر کیسی چیزوں کا کرونولوجی جی جی ترتیب یہ نہیں کہ پہلے کیا ہوا پہلے کیا ہوا پہلے کیا ہوا یہ دو بزاہد جو ڈسکنیکٹڈ واقعات ہیں اب آیت بھی آگئے ہیں میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کروں کہ آپ اسی آیت میں اگر تردیم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ یہ نکاح پر قرار رہے وہ نہ رہا اس کے بعد شادی ہوئی یہ ہے ترتیب کرونولوجی جو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ان کو پہلے وہ خدا نخصہ پسند آگئی اور ایک موضوع روایت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں دل کو لگ رہی ہے جس کا کوئی ہسٹوریکل ریپرنس کریڈبل نہیں ہے یہ کرونولوجی ہی ساری بیس لیس ہے ترتیب یہ ہے کہ ان کی شادی تھی حضرت زیاد اس کو توڑنا چاہتے تھے حضرت زینب پہلے ہی خوش نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے ہی کوشش کی وہ انہیں بات نہیں ہو سکا طلاق ہو گئی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی آیت اس لیے آئی کے لوگوں کو تھا کہ وہ تو آپ کے مو بولے بیٹے کی بیوی تھی تو شریعت واضح کر دیا کہ مو بولے بیٹے کی کوئی شریح حصیت اس میں کیا پرابلم ہے جی بہت اچھی بات ایک منٹ ٹروپ سیکر صاحب مجھے ایک بات بتائیے اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا اور یہ کلام رسول اللہ کا ہوتا اور انہوں نے یہ قرآن میں انسرٹ کر دیا ہوتا تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم اپنا یہ راست کبھی فاش کرتے اپنی زبانی کہ میں تو یہ پلان بنائے بیٹھا تھا نہیں نہیں وہ اس طرح کیا بھی نہیں ہے اس طرح سے تو نہیں کہا آپ نے کہانا کہ اس آئے سے سمجھ میں آرہا ہے آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے بیٹھے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کوئی بات چھپائے بیٹھے تھے تو کیا ضرورت تھی اس کا اظہار کرنے کی اور خود ہی اپنا راز فاش کرنے کی سرعام انہوں نے یہ راز تو نہیں نہ فاش کیا کہ میں نے ایسے جا کر دیکھا تھا ان کو اور پھر مجھے یہ پساتا ہے اگر یہ ارادہ ہی تھا شکریہ اگر پہلے سے یہ ارادہ تھا کہ میں زینب سے شادی کروں گا تو ایک راز تھا دل میں اس کو بعد میں ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں تو پہلے سے پلان کیے بیٹھا تھا اور یہ سب میں نے پلوٹ کیا ہے جی بالکل یہ ہی تو مسئلہ ہے ان کے علاق باتیں جا رہی ہیں یہ ان کا کلام نہیں ہے یہ جس کا بھی ہے اللہ کا یہ ہے مان لو اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا چیز چھپائے بیٹھے تھے وہ یہ خوف تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں گے اور میں ان کا نکاح آپ سے کراؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وَتَخْشَنَّاس تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ معاشرہ کیا کہے گا جبکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے وَاللَّهُ اَحَقُواً تَخْشَا اب آپ کو کسی دوسری تفسیر کی روایت کی ضرورتی نہیں ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی تو وہ بیچ میں ڈر لے کر لے آتے تھے کہ آیت آگئے اوپر سے جو ان کو جو ان کو اگر وہ آیت اگر یہ آیت فیبریکیٹڈ ہے تو میں بتا میں اس آیت کے اندر وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُدِّهِ وَتَخْشَنَّاس یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ حضرت آئیشہ نے بھی کہا ہوئے ایسے بھی تنہی نہ ہونا چاہیے تھا کہ اے محمد آپ زہد کی بیوی سے شادی کر لو اسے اطلاق دلوا نہیں نہیں یہ آپ نے جو ہے اگدم پالا بدل لیا پول اگدم چینج کر دیا مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ جملہ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ یہ وَتُخْفِی سے لے کر اناست اچھا ہائی لائٹ کر دیجئے اس کو یہ جملہ کیا آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اپنا راز پبلک میں فاش نہیں کرے گا اور ایس طرح ایس طرح فاش کرنا کہ قیامت تک کے پڑھا جاتا رہے مجھے بتائیے یہ جملہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے یہ پوری آیت اس جملے کی وجہ سے یہ جملہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا میں تو کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ لکھی گئی ہیں دیکھئے بہت ساری چیزوں آپ نے کہا میرے پاس دو سوال ہیں ازواج کے متعلق ایک سوال آپ کا کلیر ہوگی اب آپ زینب کے اوپر آگئے حضرت زینب والے واقعے پر حضرت زینب والے واقعے پر ہی اسٹک رہی ہے اب ادھو در کیوں بھاگتے ہیں بہت ساری بات بہت ساری بات جب آئیں گی جب وقت ہوگا فیلال ہم اس آیت کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ آیت آپ کو خود بتا رہی ہے کہ جو کرنالوجیکل آرڈر ہے جو ہمارے قصر بائی نے جو اسٹرم استعمال کی جو اس سے آپ واقف نہیں ہیں وہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوگا اور ہم تم سے نکاح کرائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ میں اگر زینب سے نکاح کرلوں گا تو بھائی لوگ کیا کہیں گے تو آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ ڈر نہ اللہ تعالی سے چاہیے اچھا ایک بات بتائیں مجھ کو کیا زینب رضی اللہ عنہ کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی طلاق دینے کے بعد نکاح کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اقتیار نہیں تھا کہ وہ پہلے نکاح کرلے تھے دونوں قریشی دونوں ایک ہی خاندان کے پہلے نکاح کیوں نہیں کیا کیونکہ پہلے ان کو پسند نہیں آئیں پہلے ان کو اس حال میں دیکھا نہیں ہے یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ اس حال میں دیکھا نہیں اور دوسری بات یہ ہے ایک منٹ کیا جتنے نکاح کیے سب عورتوں کو اس حال میں دیکھا پھر نکاح کیا ان کے مختلف فیزنز ہیں ہر شادی کے ہر رونڈی کے یہ تو بات نہیں کہ آپ نے ایک ریزن متعین کر لیا کہ چونکہ زینب کو اس حال میں دیکھا اس لئے نکاح کیا لہٰذا ساری عورتوں کو اس حال میں دیکھنا چاہیے پھر اس حال میں نہیں دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ جس سے بھی آپ نے نکاح کیا ہوگا کیا میں سوری لیکن مجھے مثال دینی پڑھ رہی ہے نکاح کریں گے نکاح کیا ہوگا پہلے آپ خیر کپڑے اتروا کے دیکھیں گے کہ میں دیکھوں گا پھر نکاح کروں گا نہیں نہیں یہ والا واقعہ اس طرح ہے مگر سارے واقعے ایسے نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسے دیکھا جاگا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو واقعہ آپ تبری کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اس کو امت میں کوئی تسلیم نہیں کرتا یہ بالاتفاق فیبریکیٹڈ نیریشن ہے یہ تو ہماری یہ تو ہماری ہم فیبریکیٹڈ نیریشن کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ آؤ اور اس کو جان چلو دیکھو یہ فیبریکیٹڈ ہم نے اس کو اس لیے لکھ دیا تاکہ کل کو تمہیں کسی اور سورس سے ملے تو یہ ہم سمجھنا کہ یہ سچی ہے اس کو اس لیے لکھا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کتابیں ہیں الموضوعات القبراء اور اللہ آل المسنوعہ فتہ نہیں کتنی پانچ پچ دس دس جلدوں کے اندر جس میں صرف فیبریکیٹڈ روایات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتے چل جائے کہ یہ جھوٹی ہیں یہ تو مسئلہ ہے نا کہ جو چیز ہمیں صحیح لگتی ہے جو شوگر کوٹیٹ لگتی ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے اور جو ہمیں ذرا سی لگتی ہے ایک منٹ اگر شوگر کوٹیٹ مسلمانوں کو لگتی ہوتی تو یہ وہ قرآن کی آید بیچ میں رہنے دیتے شوگر کوٹیٹ ہے تو نکال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں سائٹ کو میں اس کے ساتھ پریکٹیکلی میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو سائٹلوجکلی بھی ایکسپلین کر دوں پریکٹیکلی پرگمیٹیکلی کہ ٹو سیکر صاحب آپ یہ جو اس ٹریم میں آنے سے پہلے جو آپ نے چوری کی ہے کیا آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا پولیس کا خدا کا کیا آپ کوئی چوری نہیں کرنی چاہیے تھی چوری کس چیز کی جو آپ نے اس ٹریم میں آنے سے پہلے کی ہے میں نے تو کوئی چوری نہیں کی یہ تو آپ کو شگر کوٹ لگ رہی ہے تو اس لیے آپ کہہ رہی ہیں شگر کوٹ کریں اپنی بسوات کو میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ جیسی بھی بات میں بہت عزت اور احترام سے میں صرف ایک اس کو یہ پریکٹیکل سائیکولوجی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جب آپ پہ ایک غلط الزام لگے گا اور جب آپ اس کا دفاع کریں گے تو آگے سے جواب یہ نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں یہ تو آپ کو اچھا اچھا وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ والی بات ایسا نہیں ہے چودہ سو سال سے ہمارے پاس اپریٹس ریسرچز کے وہ جو موزوات کبیر موزوات کبرا کی آگے بات کر رہے تھے وہ اس لیے تھا کہ حق کو باطل سے یودہ کیا جائے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ جھوٹا الزام لگے وہ جب ہم کہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آپ اس لیے سیگر کوٹ کر رہے ہیں اور میٹھا میٹھا اس کو لے رہے ہیں کڑوے کو آپ چھوڑ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا پھر تو کوئی بھی کسی بھی الزام لگا دے اچھا دوسرے truth seeker صاحب ہمارے پاس اس کے اصول ہیں کہ ہم کسی روایت کو اگر fabricated کہتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ میں اچھرین لگ رہی تو کہہ دیا اس کی chain of transmission ہوتی ہے اس کے analyze ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سچوالہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تب جب سچوالہ ہمیں مل جاتے ہیں اس صندوق میں تب ہم کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے آپ کو بتا ہے پوری ایک science ہے آپ کو بتا ہے میں تو پی ایش ڈ ہوں اسی science میں میری thesis اسی موضوع پر ہے بلکل بلکل یہی طریقہ کار میں جانتا ہوں اس بات کو اور مجھے اس بات کی بلکل بھی سمع ہی نہیں آتی تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے پھر کہ آپ نے کیوں دھوکہ دیا ہے اس آپ کی science کی آپ کی سٹیڈی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو حدیثیں اور کتابیں تفسیر دو تین سو سال بعد لکھی گئی ہیں ان کو آپ ٹھیک اور ثابت کیسے کر لیتے ہیں پھر آپ ساری حدیثوں کو مسترد کر دیجئے پھر آپ اس روایت کو کیوں لے کر بیٹھیں شیعہ شوگر کوٹنگ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مطلب کے مناسبے آپ اس کو تو لے رہے ہیں اور جو خلاف ہے وہ نہیں لے رہے ہیں چلی میں کہتا ہوں ساری کتابیں سال کے بعد لکھی گئی ہے تاریخی تبری بھی لکھی گئی ہے اگر صحیح بخاری مہتبر نہیں تو تاریخی تبری بھی مہتبر نہیں لہٰذا قرآن کے ٹیکس پر بات کیجئے پھر آپ موضوع روایت لاتے کیوں بیچ میں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں میں مسلمان خانے میں پیدا ہوں جو کافر اعتراضات کر رہے ہیں جو مرتد ہو گئے اعتراضات کر رہے ہیں مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ ایسے اعتراضات کیوں آپ کو بتایا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری اقل اس کو مانتی ہے آپ نے تو اپنی اقل کو پیچھ میں باقیہ کے بارے میں حضرت زہرم کے بارے میں اتنا بتاتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے نکا آیت آنے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا یہ آیت آنے کے بعد نکا ہوا ہے چلیں میرے بھیل میں یہ ہے کہ پہلے ہوا ہے نہیں آیت آنے کے نازل ہونے کے بعد نکا ہوا ہے آپ کو ایسے ثبوت دیں گے تاں کہ مجھے میں کسی کیا کے بات کر سکتا آپ کے علم ہے آپ وہ مجھے بتا دیجئے ہو سکتا ہے میرے علم میں اضاف ہو جائے ہو سکتا ہے میں غلط بول نہ ہوں آپ کے علم ہے جو بتا دیجئے میں میرے پاس کدھر میں تو بس جتنا میں نے پڑھا میرے علم میں یہ ہے تو کہیں سے تو ہوگا نا کیونکہ میں نے یہ سنا ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ ثبوت دے دیں کہ میں مان جاؤں گا اس کا بھی اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں جب آپ ہسٹوریکل کومنٹری کرتے ہیں تو اس کومنٹری سے پہلے کہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کی نیچر اور ہوتی ہے مثال کے طور پر اب میں کہوں کہ جو جولیس سیزر تھا اس نے دریائے روبی کون کو اس نے پار کیا اب میں آگے کومنٹری آج کر رہا ہوں آپ مجھ سے کہیں کہ یہ آپ کی بات سے پہلے ہوا تھا یہ بات میں ہوا تھا وہ بھئی میں ہسٹوریکل کومنٹری کر رہا ہوں تو یہ ساری اگر وہ ایون اور اس سے پہلے کا اگر کوئی واقعہ ہوا ہے روبی کون کا کہ مثال کے طور پر گول میں اس کی جو فتوحات تھی تو اب وہ واقعات کی ترتیب وہی رہے گی اررسپیکٹیو کہ اس پر تبصرہ کب کیا گیا تو ان واقعات کی ترتیب کیا ہے کہ نکاح موجود تھا حضرت زید اور حضرت زینب کا حضرت وہ دونوں توڑنا چاہتے رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ نکاح کو قائم رکھیں وہ نہیں رہ سکا اس کے بعد شادی ہوئی اب اس آیت اگر آیت اس ترتیب کو سارا بیان کر رہی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب کیا ہے یہ سریحن غلط ہے کہ ان کا نکاح موجود تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے ان کا نکاح تو روایا تھا یہ مکمل طور پر غلط بات ہے ایون سورہ احضاب کے در ابتدائی آیات ہیں ان کی جو پرابلمز تھے وہ اس میں بھی نکھے ہوئے اگر آپ شروع کی آیات میں دیکھیں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ یہ شادی ختم ہونے والی تھی اس ترتیب سے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ کے پاس اگر ترسیل ہو چکے ہیں دیکھئے مجھے ایک واقع بتائیے آپ کو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مو بولے بیٹے کی متلقہ سے نکاح کرنے میں ہے یا مسئلہ یہ ہے یا کچھ اور ہے یہ امپورٹن سوال ہے مجھے عورتوں کے بارے میں جتنی بھی ہم زینب کی بات کر رہے ہیں صرف زینب کی بات کیجئے کیا آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ کی متلقہ سے نکاح کیا اس پر اعتراض ہے یا کسی اور چیز پر اعتراض ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں یہ بھی اعتراض ہے اور اسی واقعے کے ساتھ یہ بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا اس طریقے پر نہیں ایک منت آپ کو جو اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے متبنہ کی بیٹی سے کیا سوری متلقہ سے کیا اس پر یہ اعتراض اس لیے ہے نا کہ بھئی اپنا متبنہ تو اپنا بیٹا تھا بہو سے کیسے کر لیا ہے نا جی جی کلیر ہو گئی کہ متبنہ بیٹا ہوتا ہی نہیں بناے تو رکھا نا ایک پوری زندگی یہ ایک انسان بھائی میں آپ کو اپنا بیٹا بنا لوں آپ میرے بیٹا بن جائیں گے کیا پیچر کے سوڈنٹس ہوتے ہیں بچوں کی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ آپ ایک مفتی ہیں عزتدار مفتی ہیں کیا آپ کی ایک اکل آپ کو یہ اجازت دیتی ہے آپ کے اندر جو انسانی ہے تو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ نے بچپن سے بیٹے کو پال رہے ہیں اس کی شادی کی ہے اور پھر اس کی جو بیوی تھی اس کو کچھ عرصے کے بعد اس سے شادی کر لی اس کو طلاق دلوا کر یا اس نے خود دے دی کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا اس کا تعلق ہے مفتی صاحب ایک بات اور یہ میں نے ان سے بہت پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ سارے ترازات کی جڑ عقل ہے یا کلچر اب نظر آگئے کہ کلچر ہے یہ کہہ رہا کہ آپ کے اندر کا انسان کہے گا کہ آپ کو خود یہ اندر میں ڈسگسٹ فیل نہیں ہوگا تو یہ ایموشنل ہے آپ جانے آپ کے جو کوشن آ رہے ہیں اس کی بنیاد عقل اور ریزن نہیں ہیں اس کی بنیاد آپ کا کلچر اور آپ کے اندر کا جو یہ ڈسگسٹ والی فیلنگ ہے نا وہ ہے اس چیز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ایموشنل کو ایک ریشنلیٹی کا رنگ دیتے ہیں کہ میں تو اقلیات کے بنیاد پر یہ سوالات کر رہا ہوں لیکن اب یہ چیز کھل کے آ گئی آپ نے جو یہ کمنٹ کیا نا مفتی صاحب کے کہ آپ کے اندر کا انسان جو ہے اس چیز کو برا محسوس نہیں کرے گا that is purely emotional based question یہ میں بہت پہلے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے جتنے questions ہوتے ہیں نا ٹرچ سکر بھائی وہ اقل کی بنیاد پر نہیں ہوتے وہ سرا سرا آپ کے cultural based questions ہوتے ہیں تو اس پیرامیٹر سے نکل لیے اپنے کلچر کے پیرامیٹر سے اسلام کو جج کرنے سے please باہر آئیے neutral ہو کر آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اسلام position یہ ہے کہ متبنہ بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے تو بات ختم میری خوشی اس بات میں ہوگی کہ مجھے سب سوالوں کے جواب مل جائیں اور میں ان کافروں سے جو اسلام کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کو جا کر جواب دوں اور خود بھی مطمئن ہو جاؤں نہیں آپ کو جواب دیں آپ کو جواب دیں یہ کہ آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیجے ہاں آپ اپنے اتمنان کیلئے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات اچھا true secret بھائی آپ کے سوال کے دو رختیں دونوں حل ہو گئے ہیں ایک دو رختیں آپ کے سوال جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھے ایک یہ تھا کہ اپنے متبنہ کی متلقہ سے کیونکہ اس پر مفتی صاحب نے آپ کو کلیر کر دیا کہ وہ بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے جب بیٹا ہی نہیں ہوتا تو وہ کباہت بلکل رفع ہو گئی عربوں میں چونکہ وہ رواج تھا اس کو رفع کر دیا گیا قرآن کی آیت سے شریح حکم کے نصے قطعی کے ساتھ دوسرا آپ کا تھا جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے کی صحت کے اوپر آپ نے تحقیق اب کرنی ہے آپ کے لئے جو ہوم بک ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے ملہدین کی طرف سے اس پر بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے مفتی صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ روایت بلکل موضوع ہے گڑنٹو ہے وہ جوٹی ہے آپ نے کہا شگر کوٹیڈ نہیں اس میں پوری دلیل بیان کی گئی اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ لگائیے کہ چکر میں آپ کو پورا ایک آرٹیکل بھی دوں گا پوری وہ تحقیق اوریجنل کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا کیوں وہ ضعیف تو دونوں آپ کے سوالات زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بالے سے حل ہو چکے ہیں سوائے اب اس کے ایموشنل آرگیومنٹ آپ یوز کرنا نہیں ہے اس کے حسن زینب رضی اللہ تعالیٰ اس سوال کے بالکل بھی میں 0.1% بھی نہیں ہوا وہ تمہیں بالکل بھی ایسا نہ کہیں نہیں نہیں اس بات بلکل بھی نہیں ہوا کوئی بھی آپ کے جس مجھے کنکلوجن آپ مجھے اجازت دیں گے ایسا بھائی صرف ایک کس چیز سے نہیں ہوئے آپ کو وہ بتائیں جس سے آپ متفق نہیں ہوئے یہ سیٹسفائی نہیں ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اس واقعے کو سامنے رکھ کے اتراز رکھ چلیں ایسا میں دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں میں نے آپ کو کہا کیا آپ نے کہا جو بھی آپ رحمت سیٹسفائی نہیں میں نے یہ پوچھے نہیں سیٹسفائی وہ تو مجھے پتا چل گیا آپ کو جمعہ سیٹسفائی نہیں ہوئے آپ یہ بتائیں آپ کو اوجیکشن کیا ہے اس جواب کے اوپر وہ بتائیں اوجیکشن میرا پہلے سوال یہ دیکھیں یہ آیت پہلے آئی تھی یا بعد میں آئی تھی یہ اس کے بعد مسئلہ سارا آئیت قیسر بھائی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے آئی یا بعد میں آئے میں کہتا ہوں آپ کا جو اعتراز ہے وہ چونکہ گنیادی طور پر اس بات پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ کی متعلقہ سے نکاح کی یہی تو اعتراز تھی جو ہے یہ اعتراز تھا اور یہ اعتراز پہلے اور بعد آپ کا تب ہوتا جب آپ کا قرآن پہ دیکھیں میری بات سنیں اب سمجھیں آپ کا مسئلہ کام پڑھ رہا ہے یہ دو چیزیں وہ فرق سمجھئے گا توجہ سے سنیے گا پہلے اور بعد میں ہونے کا اعتراز تب ہوتا جب قرآن کی حیثیت اور استنادی اس کی من اللہ ہونے پر اعتراز ہو رہا ہوتا وہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے اعتراز تو عمل کے اوپر ہے کہ وہ عمل اپنی اصل میں ہوا ہی کیوں آپ کا یہ اعتراز ہے اس میں دو تیزیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ اللہ کا رسول نے ایسا کیا کیوں اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ اختیار کیا گا اس پہ اعتراز اس کے علاوہ تیسری صورت نکلتی نہیں آپ کوئی ایسا اعتراز ہماری جسٹیفیکیشن یا ہمارے آرگومنٹ کے اوپر اٹھائیں جو اس کے اصولی بنیاد کے اوپر اٹھتا ہو وہ نہیں اٹھتا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں یہ یہ جو میں نے سوال کیا پہلے اور بعد والا اگر میں کافر ہوتا تو میں یہ سوال نہ کرتا مجھے صرف سیدھے یہ اعتراز ہوتا کہ کیوں کی شادی کیوں کی میرا یہ جو میں نے سوال کی اگر اس کا جواب مل جاتا نا ایک منٹ ایک منٹ میں بتاتا ہوں پہلے اور بعد سے اعتراز کیا اٹھتا ہے یہ دوسرا چپٹر شروع ہو جائے گا یہ میں مسلمان ہونے کے ناتے ایک ایسی چیز رکھ رہا ہوں جس سے میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہوں خود اس لیے میں نے یہ رکھا ہے کہ اگر آیت پہلے آئی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ شادی کر لیں یہ چیز ختم کرنی ہے پھر بھی ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ میں ذہن کو اپنے کو مطمئن کر لوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوں گا پر میں کر لوں گا اگر آیت بعد میں آئی ہے تو پھر میں کبھی بھی نہیں کر پا ہوں گا کہ رسول اللہ نے شادی کر لی اور اوپر سے اللہ نے ان لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے آیت نزل کر دی کہ یہ تو میں نے حکم دیا بلکل بلکل اب ادھر رکھئے گا بلکل میں سمجھ گیا ہوں یعنی اب آپ کا اعتراض نہ اس عمل پہ رہا نہ اس طریقہ کار پہ رہا وہ بھی رفع ہو گیا ٹھیک ہے چاہے آپ کو کہیں وہ نہیں آگے رہے ٹھیک ہے وہ نہیں آگے رہے آپ اب کر رہے ہیں میں بے حیثیت مسلمان یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے آیت آئی یا پہلے عمل ہوا اب میں اس کے پر بات کرنے لگوں اس کا مفتی صاحب نے دیرے لب جواب دے دیا تھا اب دوبارہ آیت آپ کے فرم میں لے کر آتا ہوں کیونکہ یہ اعتراض جو ہے نا یہ اعتراض اٹھے گا قرآن کی استنابی حیثیت یا اس کی الہی حیثیت کے اوپر کہ یہ آیا اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے نا اس کو کوئی بھی عقل مند تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے پڑے گا نا اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ اگر نعوذ بلا اسی طریقے سمجھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہ ایک پورا پلان تھا آپ نے چونکہ وہ دیکھ لیا تھا جو جو سا آ رہا وہ بلا پوری بنیاد بناتے ہیں آپ نے شادی کی اس کے بعد آئیت آئی یہ آئیت تو اس سارے کے سارے پلان اگر بالفرد مان لیا جائے کہ وہ پلان تھا یہ ساری کی ساری آئیت تو اس پلان کو ایکسپوز کر رہی ہے تو یہ آئیت بعد میں رکھنے کا گادہ نقصان ہو رہا ہے اگر آپ یہ سمجھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے کوئی ارلی سکالرز کی کوئی بھی کوئی بھی تفسیر آپ دیں میرے بھائی میری بات سنیں ارلی سکالرز کو نہ میں مانوں گا نہ آپ مانیں گے دوسرا بندہ کو اس میں نقص نکال دے گا آپ بحثی ہو کہ مسلمان کے طور پر سوچ رہے ہیں میری بات سنیں آپ نے تریخ تبریسے والا پیش کیا ہم نے باد والوں نے اپنی مرضی سب کچھ لے کہا باد والوں نے نہیں کیا نا یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ دوسری تیسری صدی کے اندر ابن الجوزی کے دمانے کے اندر الموضوعات لکھ دی گئی تھی یہ تیسری چوتھی صدی کے امام ہیں انہوں نے اس پر تحقیق کر کے اسماع ورجال لکھ دیئے تھے یہ اٹھ سکتا ہے نا آپ کمزور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اتراز کا گراؤنڈ ہو تو وہ مضبوط ہو نہ کہ کمزور آپ جب مفسرین کو گسیڑیں گے کوئی مسلمان بھی مفسر کو ریجیکٹ کر سکتا ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ملہدین جب قرآن پر اتراز کرتے ہیں تو جب ہم ان کو تفسیر پیش کرتے ہیں تو وہ پتا ہے کہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تفسیر تو بعد میں لکھی گئی ہے اچھا جب ان کی مرضی کی ہوتی ہے کہتے ہیں جی تم ان سے بہتر سمجھتے ہو وہ کلاسیکل سکولر تھے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ویگ یا کوئی ایسی ایمبیگویس چیز کو پکڑنے کی برائے قرآن کے مطن کو سامنے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اصل اتراز قرآن کے اس عمل کے مطن کے اوپر ہے اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں مجھے بتائیں اس ترجمے کو آپ نے الادہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے مور دن انف آپ کو ٹائم مور دن انف ٹائم دے دیا ہے یہ ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے جو ترجمہ آپ کے پاس ہے یہ آیت حقیقت یہ ہے کہ جو سارا سنیریو آپ اور ملہدین یا آپ کے دین میں پھس گیا جو کھینچ رہے ہیں اس کی ڈٹ کر نفی کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو خود کر دیا اگر وہ مانا جائے تو اس کا حل کیا ہے پھر اگر یہ آیت بعد میں بھی آتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کو کوئی تو جواز دینا تھا نا بھائی میں بلکل بھی جواز میں بھی جواز میں بھی جواز میں بھی آمیر بھائی میری بیٹری بلکل اخت مہونے پر میں ایک لازم پوائی ہے میں صرف ایک دو باتیں ان سے میں کرنا چاہتا ہوں میری بیٹری بلکل اخت مہونے پر میں بس ایک منٹ دوں گا یہ مجھ سے پوچھا تھے پہلے ہوئی بات میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ زینب کے پاس گیا جب طلاق پلات ہو گئی دت پوری گزر گئی تو زینب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى اُعَامِرَ رَبِّ کہ میں کوئی بھی میں اس پر کوئی بھی فیصلہ نہیں دوں گی جب تک کہ میرے رب مجھے حکم نہ دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت شہر کے رہنے لگے تو قرآن ایت کری یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگی یہ آنس ابن مالک کی روایت ہے میں انس ایف فیڈ بیک لے روں کہ اس پر جی ایت روز ریکر صاحب آپ کی جو آیت والا تھا وہ سوال حل ہو گیا اب اس پر تفسرہ کریں پھر میں کنکلوشن ایک دو باتیں میں آپ سے کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا میں کوئی بھی کروں گا آپ کو پھر لمبے ٹاوپک میں پھنس جائے گی میں بالکل بھی اس ٹاوپک پر ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں کسی جواب سے کسی پر میں آپ سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور جو روایت میں نے بیان کیے بائیدہ وہ صحیح مسلم ہیں مفتی صاحب بس میں ایک دو میرے پر میں کوشش کروں گے انشاءاللہ بات ختم کرنے کی جناب زید اور جناب زینب کا بس میں نکاح موجود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو بچانے کی کوشش کی وہ نکاح ٹوٹ کیا اس کے باجنابی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شادی کر لی یہ ترتیب آپ کے ذہن میں کلئر ہے یہ ترتیب نیکس جب آپ کی سٹریم ہوگی میں آؤں گا میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے انہوں نے ان کا نکاح بچانے کی مسئلہ کیا بناتا انہوں نے مسئلہ کیا بناتا ہماری تاریخ ہے نا ہماری تاریخ ہے مجھے پتا ہے دونوں کے مسائل کا مجھے پتا ہے ہم سب کو پتا ہے میں صرف اس لیے کرمجاب کا جو رویہ ہے نا وہ بڑا اچھا لگا ہے مجھے اس آدمی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے فلام الحد کو سنا اور اسلام چھوڑ کیا آپ نے فلام الحد کو سنا اور آپ مسلمانوں کو چینل پی آئے اور آپ نے چیلنج کیا ایسے لوگ ہمیچے رکھتے ہیں اس لیے کہ تشکیق سے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو تشکیق سے آگے چلا جائے اور ہمیں پتا نہ چلے تو پھر وہ ہمیں ڈر لگتا ہے میں بچ ہوں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترتیب آپ کے ذہن میں کلیر ہے قرآن کی روح سے کونسی ترتیب کہ ان کا نکاح موجود تھا سورہ لحظہ اللہ نے احسان کیا اللہ کے رسول نے احسان کیا اور جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نکاح کو قائم رکھو یہ نکاح موجود تھا اس کے بعد پھر وہ نکاح موجود نہ رہ سکا طلاق ہو گئی اور پھر اس کے بعد جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا یہ ترتیب ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کلیر ہے میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ترتیب ہے اور جو مجھے پتہ ہیں کہ ان کا نکاح صحیح چل رہا تھا جب رسول اللہ نے ان پہ نظر پڑی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا مفصی صاحب صرف مجھے اکرام اگر یہ واقعہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کے بعد آپ کے ذہن کا ابحام دور ہو جائے گا اگر یہ واقعہ ارلی سکالرز نے لکھا ہوا ہے چاہے تاریخ تبدریب یا کسی جگہ پہ بھی لکھا ہوا ہے میں اس کو مانوں گا چاہے آپ لوگ جتنا بھی کہہ لوگے یہ غلط ہے دیکھیں پھر ہمیں کوئی ہمارے ذہن میں پھر ہمارے ذہن میں کم سے کم یہ کوئی کیسے کہتے ہیں رگرٹ نہیں رہے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشی نہیں کہ پھر آپ جانے اللہ جانے اگر ہم آپ کو اسی ٹائم کے جو سکالر ہے کوئی اس کی اگینسٹ کر دے وہ میں مان جاؤں گا اسی وقت کی جو کہہ دے کہ یہ نہیں بات یہ ایسے اس وقت کی وہ وقت ہی بتا دیتی ہے تاکہ ہم کلیر ہو جائیں جب جب جس وقت میں کسی سکالر نے وہ واقعہ لکھا ہو گیا کہ یہ وجہ تھی کہ حضرت زینب اور حضرت زہد جو ہیں آپ اس میں ان کی اقلافات پیدا ہو گئے اور پھر ان کی طلاق ہو گئی اور پھر رسول اللہ نے نکاح کیا اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آپ نے یہ ایسے کیا یہ جو ابھی آیت پیش کر رہے تھے یہ والا جو قرآن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے آپ کو اسی کی تصدیق کسی انسان سے مل جائے جو آپ اس کو مان لیں گے کیونکہ اللہ کے کلام کی تصدیق ہمیں ملتی جا کر حدیثوں اور تفسیروں سے ہیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں اور میری صرف دو پرسنٹ بیٹری جائے گئی ہے اس لئے میں آپ سے جلدی میں باتیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ تصدیق کسی انسان سے مل جاتی ہے کسی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہی واقعہ تھا نکاح موجود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بچانے ان کوشش کی نہیں بچ سکا طلاق ہو گئے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اگر یہ آپ کو تفسیر میں بات مل جاتی ہے تو پھر آپ کا اپنے بہمدور ہو جائیں بلکل میں دونوں واقعوں کو دیکھوں گا اور دونوں جنہوں نے لکھا ہوگا اس میں سے پھر میں اپنا ذہن لگاؤں گا کہ کون سا واقعہ صحیح سوٹ کر رہے ہیں آپ اپنا ذہن آپ اصول کو سامنے رکھیں گے ذہن کو لگانے کا مطلب ہے نہیں نہیں صحیح ہے موفی صاحب ٹھیک ہے بھائی سوچو بھائی سوچیں آپ ضرور سمجھے کوئی اپنا ذہن لگائے گا کوئی اعتراض نہیں ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس پہ لیے ایک اصول جو ہے جیتا ہے آپ پڑے لکے آدمی لگ رہے ہیں ہم بیری شور کہ آپ جب اپنا ذہن لگائیں گے تو کسی نے کسی اصول کے تحت ہی لگائیں گے لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ تاریخ تبری والا باقیہ اگر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو ترتیب ہم نے بتائی ہے وہ یہی تھی کہ نکاح تھا پھر وہ ٹوٹا پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور جب نکاح موجود تھا تو اس کو ٹوٹنے سے پہلے بچانے کی کوشش بھی تھی یہ بھی آپ کو تفاصل نہ مل جاتا ہے یہ دونوں بھام آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس سارے واقعے سے آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا پھر جی جی بالکل ہو جائے گا بات ختم ہو گئی میرے آمیر بھائی میری بیٹری بلکل ختم ہو لیکن اپنا ایمیل ایڈریس پرائیوٹ چیک پر چھوڑ دیجئے گا آپ ایک آمیر بھائی کو ایمیل شوٹ کر دیجئے اور انشاءاللہ عزیز اس سے پھر مفی صاحب آمیر بھائی میں اپنا نہیں نہیں میں آپ کو ایک حوالہ دینے چلا ہوں امام کرتوبی کرتوبی کا نام سنایا آپ نے جی جی سنا ہو اچھا کون ہیں فقی ہیں یا نحوی ہیں کون ہیں نہیں یہ مجھے اتنی ریٹیل میں نہیں پتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے مفسر ہیں الجامع علیہ احکام القرآن کی کتاب ہے وہ لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب پسند آگئی تھی اور بعض پاگلوں نے وربما اطلقا بعض المجان لفظ عشق کہ بعض احمقوں نے لفظ عشق بھی استعمال کر لیا فہذا انما یستر عن جاہل بعصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مثل هذا او مستخص بحرمتی یہ چیز وہی کہہ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے واقف نہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلاس فیمی کر رہا ہو یہ کون ہیں ارلی سکولرز ہیں دیکھیں میں نے تو نہیں کہا کیٹاگوری کلی انہوں نے ساری اس طرح کی روایت کو مستلط کر دیا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ چھوٹی سی ویڈیو بنا دے یا کسی سٹریم میں آپ کی سوال کا جواب مل جاتا ہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے نہیں نہیں ایسے نہیں جواب ملتا آپ کبھی کسی خیل سے آپ کو کافی ٹائم دے دیا ہے میرے خیال سے وہ گوم رہی ہے میں چاہتا ہوں اس ٹوپک پر ایک ویڈیو بنا دیں پوری ڈیٹیل سے کیا ویڈیو بنے گی مطلب یہ واقعہ پورا کلیر ہو جائے پورے ریفرنس کے ساتھ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ اس طرح سے شادی ہوئی مسئلہ اصل میں یہ تھا اس موضوع پر موجود ہے آپ میرے چینل پر جائیے اور تفسیر قرآن ٹوانٹی ٹوانٹی ون پلی لسٹ ہے اس میں جائیں اور اس میں حضرت زینب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے پوری تفسیر میں نے اس میں بیان کی ہے کچھ باتیں جو آج آپ کے سوال کے نتیجے میں آئیں ہیں وہ ظاہر ہے اس میں نہیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں آپ اس کو سن لیجئے آج ہی مفتی بھوکو لیکن یہ یاد رکھیے آپ اپنی عقل سے اگر سوچیں گے میرا ذہن اس روایت کو قبول کرنے میں مائل ہو رہا ہے یہ چیز غلط ہے اصول کو آپ سامنے رکھیں گے آپ اگر سائنس کو سائنٹس کی جو اصول ہے ان کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے تو اس کو جہالت نہیں کہا جائے تو اگر پوری امت اگر پوری امت اس روایت کو مسترد کر رہی ہو کے لیے اس لیے کہ اس میں جھوٹے لوگ ہیں اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اپنے فیصلے کو اور آپ نہ مانیں تو یہ تو نائنسہ بھی ہے جی جی میں اپنا ذہن بھی استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ ایسے کوئی بھی ہمیں بات بتا دی جائے ہم آنکھیں بند کر کے وہ مان لیں چاہے وہ بالکل ہی لوجک بن ہی نہ رہا ہو آپ اپنا ذہن اس چیز کو استعمال کرنے میں استعمال کریں کہ بھائی یہ جو اصول ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں سنت کے اندر یہ پانچ آدمی ہیں ان میں سے دو آدمی جھوٹے ہیں اور ان کے بارے میں امت کا پیسن ہے کہ جھوٹے کیا ان کی بات صحیح ہوگی یا ایک دوسری روایت ہے اس کی روایت کی سنت میں کوئی آدمی جھوٹا نہیں یہ بہت زیادہ صحیح ہوگی مجھے بتائیے کونسی بات آپ کے ذہن کے دعا سکتا بھی لقب ہوگی میں آپ کی ویڈیو دیکھوں گا کوئی سوال پیدا ہوگا میں ایک سٹریم میں آکھا مفتی صاحب میں ایک کوئنٹ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ذہن کی بات دیکھیں مثال کے طور پر آپ اگر میرے نزدیک اچھے انسان ہیں میں ایک ازمشن میں ہو کہ آپ اچھے انسان ہیں تو میرے نزدیک اگر کوئی آکے آپ کی برائی بیان کرے گا تو میں یقین نہیں کروں گا یہی یعنی کہ سیم چیز جو ہے آپ نبی علیہ السلام پہ فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے ان کے کیریکٹر کو خراب یعنی کہ ازمشن کر لیا ہے تو تو پھر آپ کے ذہن میں وہی بات آئی کہ جو یعنی کہ ان کے کیریکٹر کے خلاف جا رہی ہوگی اور اگر آپ آنسٹ ہوں گے کہ نہیں ہمیں علمی بنیادوں پر چیزوں کو سمجھنا ہے تو پھر آپ اپنے ذہن کو یود نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا ذہن بائیسٹ ہوتا ہے اس حقیقت کو آپ جانے ہیں ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ بائیسٹ ہوتا ہے اگر آپ ہمارے دشمن ہیں تو آپ کی میں برائی ہی قبول کروں گا اور اگر آپ ہمارے محبوب ہیں تو آپ کی میں اچھائی ہی قبول کروں گا تو اصول پر جائیں جو میتھڈولوجی ہے حدیث کی اس کو اپلائے کریں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنے ذہن کو استعمال کروں گا اس کی وجہ بتاتیوں آپ کا میرا سب کا ذہن بائیسٹ ہوتا ہے آپ نے آپ مطمئن نہیں ہوئے وہ ایک الگ مسئلہ ہوئے نہیں ہوئے وہ ہماری ذمہ داری ہے بھی نہیں آپ نے جو سوالات ہم سے کیے آپ کو اس کا جواب ملا جواب کی بات کر رہا ہوں اس پیلان کی بات نہیں کر رہا ہوں کون سے اس ٹاپک کا یا اس سے پچھلی بات کا چتنے بھی سوال آپ نے کیا آج آپ کو اس کا جواب ملا صرف جو دولت اکٹھی کرنے والا بیویوں کے تعلق سے بھی کہہ چکے میں اس پر مطمئن ہو گیا ہوں بیویوں والے سے میں بس اس پر تو آپ مطمئن ہو چکے تھے جو آیت ہے سور عذاب کی آگے والی اس پر تو آپ اتمنان کا اظہار کر چکے اور میں آپ کسی بھی معاملے پر اتمنان نہ رکھیں وہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے میں یہ کچھ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا اس کا آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا جواب سے آپ اتمنان آپ کو اتمنان ہوا ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا جواب ملا یا نہیں ملا مجھے جواب صرف اور صرف دولت والا ملے اس کے علاوہ میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ کسی اور موضوع پر کر رہے تھے نہیں نہیں آپ اسی پہ کر رہے تھے مگر جو مطمئن جواب دے رہے تھے جی جی دے رہے تھے آپ نے دیئے جواب ملا جواب ملی ہے جب ہم دے رہے تھا تو ملا بھی ہوگا ایسے تو نہیں کہ ہوا میں جا رہا ہوگا آپ کو ہی تو ملا تھا مگر جواب دینے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اتمنان نہیں ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے وہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے آپ کا کیا ورڈ بیو ہے وہ الگ بس لائے ہم آپ کے سوال کا جواب دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے دولت والے کا دیا ہے باقیوں کا جواب بھی آپ نے دیا ہے کی مقابلے میں اب میں آپ سے بتاتا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کے سوال کی مثلا آپ نے یہ سوال کیا کہ بھئی آیت کے نازل ہونے سے پہلے نکاح ہوا یا بعد میں ہوا میں نے حوالہ دیا آپ کو صحیح مسلم کا جواب میں ہوا آپ کو جواب ملا کیا نہیں ملا مل گیا ہے ہاں ہے ناں میں جواب دیجیگا یہ آیت آیت باعتمد میں ہوئی ہے یہ تو خلفر میں ہاں صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا آپ کو آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا اور目 باہت کے آئت اب آپ کہہ رہی ہے جھوٹ بول لے ہیں اب آپ جھوٹ بول لے ہیں چونکہ آپ صرف جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ آیت بات میں نازل ہو تو آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا اور آپ یہ کہنے کہ نہیں کنفرنڈ ہے کہ نکاح پہلے ہوا آیت بات میں نازل ہوئی میں آپ کو بتاتے و جواب دینے میں اب مجھ سے آپ پوچھیں کہ میں نے آپ کو ازار روپے دیا آپ نے پہلے جھوٹ بولا یا بھی جھوٹ بولنا ہے آپ مجھے اس بات کا جواب دی میری بات سنے میری آپ کہتے ہیں آپ نے جواب دی آپ نے پہلے جھوٹ بولا یا بھی جھوٹ بولا ہے دو میں سے کون سا راستہ اختیار کریں گے میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے جواب سارے دیئے ابھی میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں نے ایک بھی جواب نہیں دیا آپ نے ابھی بولا تھوڑی در پہلے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا آیت کے اور ابھی آپ کہیں کہ کنفرنڈ پہلے ہوا آیت بعد میں نازل ہوئی کیونکہ اس آیت سے بھی اور ہر ایک چیز سے آپ کونسی بات پر اس وقت اٹھیکے ہوئے ہیں اس والی بات پر یا اس والی بات پر کونسی بات آپ کی اممان ہے اب آپ جو اعتراض کر رہے ہیں جو باتیں رکھ رہے ہیں ان کا کوئی ویسے مقصد نہیں بنتا میں صرف آپ سے سیکھ رہے ہیں نہیں دیکھئے اس سے آپ کی آنسٹی پکا چل لی یہ بات یہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ اگر واقعی ہیں تو مجھ سے وہ اس وقت بلتی ہو گئی مجھے معلوم ہے کہ نکاح پہلے ہوا آیت بعد میں نازل ہوئی یا تو یہ کہلی ہے یا وہ والا افشن سیار کر لی جی کہ مجھے معلوم نہیں مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ لی آرہی کہ ان باتوں سے آپ نکالنا کی جا رہے ہیں آپ بیڑے ہونا چاہ رہے ہیں مگر سننے والوں نے سننے والوں نے دیکھتے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ سچے آدمی ہیں کہ نہیں سچے آدمی ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کونسا جملہ سچا ہے جلی سے میں پھر آگے بڑھوں گا مجھے آپ کی باتوں کی بلکل سمجھ جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ نے دو کانٹرڈکٹی جملے ایک ہی سٹریم میں بولے ہیں جو لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس چیز کو سمجھتے ہیں بہرحال میں نے آپ کی بات کا جواب دیا صحیح مسلم کے حوالے سے اچھا اس کے بعد آپ نے ایک روایت پیش کی تاریخ تبری کی ہم نے اس کو موضوع قرار دیا اور آپ نے کہا مجھے کوئی ارلی اس کامل بتا دیں اگر وہ موضوع قرار دے دے گا تو میں مان لوں گا میں نے پرتبی کا حوالہ دیا یا نہیں دیا ہاں یا نہ آپ نے جو حوالے دیئے میری بات آپ نے جواب پر دیا آپ نے حوالہ مانگا تو حوالہ دیا اس کے بعد آپ کے اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے متنقہ سے نکا کیا ہم نے یہ ثابت کیا کہ وہ بیٹا تھا ہی نہیں مو بولا بیٹا اسلام میں بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے کیا یہ ہم نے جواب آپ کو دیا یا نہیں دیا آپ مانو نہ مانو اس سفر نہیں پڑتا جواب دیا کہ نہیں دیا جواب آپ نے جو دیا آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اسی آیت سے انٹرنل ایبیڈنس میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ پدان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو یہ جملہ اس آیت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا ٹھیک ہے جی ملا اب جب آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا اب آپ جو اعتراض کریں گے آپ جب اعتراض کریں گے تو میں آپ سے یہ بچاؤں گا کہ آپ اس طریقے سے اعتراض کریں آپ مجھے یہ ثابت کریں گے نمبر ایک لکھ لیجئے گا اس کو تاکہ بھولیں نہ تاکہ ہم غلط ثابت ہو جائیں یہ ثابت کریں گے کہ تاریخ تبری میں وہ جو روایت ہے حضرت زینب کو دیکھا وہ روایت بالکل صحیح ہے اور جو اصول حدیث کے جو اصول ان کے مطابق اترتی ہے لہٰذا آپ یہ ثابت کریں گے پوائنٹ نمبر ایک دوسرا پوائنٹ آپ یہ ثابت کریں گے ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے آپ یہ ثابت کریں گے کہ نہیں جی اسلام میں فلا روایت فلا حدیث صحیح حدیث یا یہ آیت قرآن کریم کی یہ بتاتی ہے کہ مو بولا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے لہٰذا ایک ہی مرگے کریں مجھے بھول جائے گا ایک ہی مرگے کریں یہ ثابت کریں گے تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک ایک فرگے تاریخ دیجے میری بات اس روایت کو آپ صحیح ثابت کریں گے جس کا آپ نے جس کا ہم نے موضوع کہا آپ یہ ثابت کریں گے کہ زینب مو بولا بیٹا اسلام میں حقیقی بیٹا جیسا ہوتا ہے یا کم سے کم رضائی بیٹا جیسا ہوتا ہے آپ یہ ثابت کریں گے ٹھیک ہے تیسری بات آپ یہ ثابت کریں گے یہ ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلچرل جو پریکٹس تھی اس کو توڑنے کے لیے پریکٹیکل اگزامبل دینے کی قطعن کوئی ضرور ہوتی تھی آپ یہ ثابت کریں گے یہ تین باتیں کلکٹیویلی آپ ثابت کر دیں گے تو ہم خود با خود غلط ثابت ہو جائیں گے آپ یہ بات ثابت کر دیں گے میں ایک ایک کر کے کرتا ہوں نہیں پھر دوسری آپ بات پہلی پہلی بات پہلی بات اب یہ آپ بھی کریں گے کوہ ہے میرے پاس تائی میں تبری سب سے پہلی بات آپ کی بات کا یہ حدیث کی روشنی میں وہ روایت صحیح ہے اس کو ثابت کیجئے جو تبری میں یہ روایت ہے مجھے اتنی نالج نہیں ہے مجھے صرف آپ بتاتے جائیں گے یہ تبری میں یہ والے جو میں نے بتائی تھی کہ رسول اللہ نے اس ویہ سے کیا جو میں نے بتایا تھا وہ تبری میں ہے نا اور جو آپ نے بتایا یہ کلیر کر دیں میں نے تو کمکلی کی حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ اس طرح کی تمام روایات پاگل تو کہہ سکتا ہے لیکن عام آدمی نہیں کہہ سکتا اور تاریخ امام تبری کو پاگل نہیں کہہ رہے بلکہ انہوں نے فور دا ریکرڈ کہ یہ ریکرڈ میں آ جائے کہ یہ پاگلوں کا کلام بھی موجود ہے اس کو لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور مقدمے میں مجھے بتائی تبری پہلے آئی ہے تبری پہلے آئی ہے سننیجے تاریخ مقدمے میں یہ بات بھی امام تبری نے لکھ دی ہے کہ اس کتاب میں میں جو روایتیں لکھ رہا ہوں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ مجھے ان روایتوں کو پر اعتماد ہے بلکہ معاشرے کے اندر جو باتیں ہسٹوریکلی پھیلی گئی ہیں میں ان سب کو جمع کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد والے لوگ آئیں اور تحقیق کریں کہ کونسی بات صحیح ہے کونسی بات غلط ہے سو اسہ جنگ کی آرڈ آف ہسٹوریکل نریشن اب مجھے آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ نہیں وہ روایت صحیح ہے اب مجھے یہ ثابت کیجئے آپ حصول حدیث کی روشنی میں جی سہر تاریخ تبری پہلے لکھی گئی یا کرتبی پہلے لکھی گئی مجھے یہ پہلے بتا دیا تبری تو خودی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد والے جو لوگ آئیں گے وہ تحقیق کر کے بتائیں کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں اور وہ خودی کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو روایتیں ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں جھوٹی بھی ہیں وہ خودی کہہ رہے ہیں مقدم میں بھی لکھا ہوا ہے کیا جو کرتبی ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے سب صحیح ہے تبری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے بعد والے لوگ تحقیق کریں گے اور بائی دوئے یہ معیار نہیں ہے سنیے یہ معیار نہیں ہے میں ایک جملہ بولوں گا تو میرے سے پہلے والا میرے جملے کی تحقیق نہیں کرے گا میرے سے بعد والا ہی میرے جملے کی تحقیق کرے گا آپ اصول حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ یہ ریوائز صحیح ہے اصول حدیث کی روشنی میں اب بتائیے میں ثابت کرنے والا میں کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں مجھے سادہ سے یہ بتائیں آپ نے کہا میں تھوڑا ہی سے بات کر لیتا ہوں میں ذرا اکیان کو دیکنسٹرکٹ کر دوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے پاس نولیج نہیں ہے ثابت نہیں کر سکتے میں بتاتا ہوں آپ کو میری بات کا جواب میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا میں کروں گا اپنے لوجک سے یہ کچھ بھی کر سکتا ہوں بھائی تیکھو یہی بات ہو گئی جیسے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے لوجک سے فیزکس پڑھوں گا میں اپنے لوجک سے کیمسٹری پڑھوں گا ایسا نہیں ہوتا بایدے کو ایلنگ جو ہے نا ایلنگ جو ہے آپ نے دینا یہ غلط ہے آپ نے دینا یہ غلط ہے تین سوال تین سوال اور وہ تین سوال اگر آپ اصول حدیث کی روشنی میں پہلا سوال اور اسی طریقے سے جو بھی میں نے دو ایک سوال کے لئے رکھیں وہ آپ ہمارے سامنے اس چیلنج کو قبول کر لیجے اور اس کو وہ آپ اگر ریفیوٹ کر دیں گے تو ہم آٹومیٹکلی غلط ثابت ہو جائیں گے پھر ہم اپنی مزید ریسرچ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہوں بھائی لیکن لیکن آپ ابھی تک ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں میں محدث نہیں ہوں میں تو یوں نہیں ہوں میں تو چورن نہیں ہوں فلا نہیں ہوں اور دوسری طرف جب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ بھئی یا اس حدیث کو صحیح ثابت کرو تو آپ یا آپ ایموشنل آرگیومنٹ لے کر آتے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں who are you بھائی آپ کی سمجھنے سے میری بات سنیں میری بات سنیں میں جو آپ جو چیلنج جو آپ نے دیا ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ غلط بھی کہہ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا دیکھنے والے دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے اس حدیث کی روشنی میں آپ اس روایت کو صحیح ثابت کر دیجئے جو حدیث آپ کے اپنے برائیوں حصول ہیں جو دیکھنے والے ہیں میں آپ کی بنائے ہوئے میں آپ مفی صاحب یہ میں یعنی کہ میں معافی چاہتا ہوں truth seeker بھائی لیکن آپ بہت بائیسد ہیں آپ truth seeker بلکل بھی نہیں ہیں ٹھیک اگر کوئی truth seeker ہوگا تو وہ جیسے ایسا ہی بندہ ہے کوئی آکے کہے دنکے کی چوٹ پر ایک بات کہتا ہوں جب ان صاحب نے آکر یہ بات کہی تھی نا کہ آپ لوگ فوراں وجود خدا پر بات کرنے لگتے ہیں آپ اللہ کے جو قرآنی اللہ ہے اس کے بارے بے بات کیجئے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ truth seeker نہیں his truth has been sought ٹھیک ہے کہ ان کا جو truth ہے وہ ان کو ملتا ہے وہ معلوم ہے کہ وجود خدا کے تعلق سے جو ہمارے دلائل ہیں اس کا یہ صبح قیامت تک جواب نہیں دے پائیں گے لہٰذا قرآنی کریم کے اوپر اعتراض کرو قرآنی کریم کے اوپر جب اعتراض کیے اس کا جواب ہم دے سے چلے گئے تو اب یہ آڑ گئے ہیں کہ نہیں بھائی یا تو گیمی سرکرہ بگڑ گیا یعنی کہ پہلے سے یہ نوشن میں پہلے سے اس اپنیون کو اپنا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کچھ بھی سورج لا کے رکھ دو ہم نہیں ماننے والے بھائی ہم تو رانگ پہلے سے decide کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب یہ سمجھے ہیں جو میرے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حویث تھی اس کا جواب ہو گیا میں نے کہا کہ زینت کا غلط تھا اس کا جواب ہو گیا میں نے کہا کہ وہ جو آئے تھے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پلان بنا رکھا تھا اس کا جواب ہو گیا ہر سوال کا تو جب آپ ان مولویوں کے پاس ہے بفتیوں کے پاس ہے میں تو کھڑا ہوں یہاں پر برہنہ اب یہ آپ اپنے آپ کو شکر کوٹ کر رہے ہیں I know you I know you are an atheist میں ایتیسٹ بلکل بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں انسان ہوں میں سوچنے والا انسان ہوں یہ پہلا پوائنٹ مجھے آپ ثابت کرنے دے نہیں رہے اب بیچ میں سے شروع کر دیتے ہیں تقریر تھوڑی سی مجھے ثابت کرنے کا کوئی پیرامیٹر ہوگا نا ثابت کرنے کا پیرامیٹر ہوگا نا آپ سے کہیں گے کہ میں مان رہا ہوں تو آپ کا آپ کا ماننا پیرامیٹر نہیں ہے آپ کا صحیح ماننا پیرامیٹر نہیں ہے میرے بھائی آپ غلط کیا دیتے ہیں آپ کیا دینا غلط ہے نہیں بھائی اگر مجھے یہی کہنا ہو کہ آپ غلط ہیں تو آپ کی لمبی چوڑی تقریری کیوں سنائے ہم دوسرے لوگ بھی تو ہیں جن کا وقت برباد ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ یار آپ کو اصول اور پرنسپلز پر بات کریں گے نہیں آپ اپنے ایموشنس اپنے لوجک رکھیں گے اور ہم لاسٹ میں کہیں گے ہم آپ کے ایموشنس اور لوجکس ایگری نہیں کرتے ہیں تو ہم خامکہ لوگوں کا وقت کیوں برباد کریں اچھا آپ دیکھ لے نا بھائی ایک منت پروت سیکر آپ سٹوڈنٹ ہیں کے سکولر ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں اور میں سٹوڈنٹ ہوں اور میں سٹوڈنٹ ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں اور سٹوڈنٹ ہوں میری حیثیت کیا ہے اس وقت اس سٹریم میں آپ مفتی صاحب اوکے میں سٹوڈنٹ لہذا میری بات مانی جائے گی کیا آپ کی بات مانی جائے گی جبکہ میرے پاس اصول ہیں میں ان اصول کی روشنی میں کنسسٹنسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا آپ کو نہیں آپ کے نماننے کے وجہ ہم کیوں مانیں آپ میرے اصطاد مان لیا کہ آپ کا اصول مانا جائے گا مگر آپ اگر کہہ رہے ہوں اصول آپ کا جو اتنا غلط ہو کہ آپ کہا رہے ہوں کہ زمین ساکن ہے اور میں کہا رہا ہوں کہ نہیں نہیں میں نے مثال دیا ہے میں تو زمین ساکن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں نے تو بات مثال دیا ہے میرا اصول جو ہے یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں سچ والا موجود ہے لہذا وہ روایت جھوٹی ہے میں یہ اصول پر لے کر شلنا ہوں آپ یہ اصول نہیں مان رہے ہیں میں اصول اس کی نہیں مان رہا تاکہ میں نہیں آپ استاد بھی ہیں پھر بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ کوہ سفیض ہے میں نہیں مانوں گا میں اپنا ذہن لگا رہا ہوں سنو 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 آپ کیا کر رہے ہو فیالیسی کر رہے ہو بیسیکل یہ آپ کیا ہے کہ ایک جنرل ٹروت ہے اس کو جو ہے ایک آپ علمی بحث میں لا رہے ہو خمکہ ٹھیک ہے دیکھو ٹروت سے کر رہے ہو میں بتاتا ہوں یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے ہم اصول سے ثابت کر رہے ہیں کہ دو دو چار ہوتے ہیں اور ہم ایک اصول کے تحت ثابت کر رہے ہیں دو دو چار ہوتے ہیں آپ کہیں گے نہیں بھئے ہمیں تو ماننا پانچ ہے آپ کے اصول کو میں نہیں مانتا کہ پلس پلس جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں اس اصول کو تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی اصول ہے آپ پھر ہم سے اصول پر بات کریں کہ بھائی آپ کے اصول پر پرابلم ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آپ اصول کوئی نہیں مانوں گا آپ پرابلم کریں کہ یہ ہمارا اصول غلط ہے میں اپنے اصول سے بات ثابت کرتا ہوں آپ کا اصول کرا سے آگیا آپ کا اصول مطلب آپ نے کچھ پروپوز کر رکھا ہے آپ نے جو علمی دنیا میں کوئی بہت زبردست ایسا اصول دے دیا ہے جس سے تہل کا مت گیا ہو اور لوگ آپ کو ایک سکولر یا آپ کے ایک آثوریٹیٹک پوزیشن ہے کہ آپ کے اصول کو مانیں ایسا یہ جیسے میں کہوں گیار اٹھ کے کہ میں نے جو ہے آج ایک نیا اصول دے دیا گرابیٹی کا میرے حساب سے میں آپ کو ملحید سمجھتا ہوں کیا میرا سمجھنا صحیح ہے آپ نے میری بات کو غلط کر دیا تو میں آپ کی بات کو صحیح چیز بہت نیا پر مانوں یہ ثبوت تو دو بھائی نہیں نہیں غلط نہیں میں نے سین لگایا آپ کی بات میں مجھے دوپ فیل ہوا میرے اس کہنے کو کہ آپ ملحید ہیں نہیں تسلیم کرتے میرے پاس کوئی میرے پاس کوئی ارامیٹر نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے آپ کو ہم نے حوالے دے دیئے لیکن آپ یہ کہنے کہ نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے آپ یہ ماننے سے ہماری سہل پر کیا فر اپڑتا ہے کیوں مانے اس کو کیوں کہ کوئی ایک لوجک بھی کوئی چیز ہوتی ہے لوجک بہت کر رہے ہیں لوجک جو ہے وہ مطلب یونیورسل ہوتا ہے یا ڈیفرینٹ ہوتا ہے ہر انسان کے حساب سے لوجک جو ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے ہر انسان کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے اگر اس میں جوٹے لوگ تھے تو کیوں اس نے یہ سب سے پہلے بندے نے تبری نے کیوں کی اور بعد میں کرتبی کو کیسے پتا چال گیا کیوں کہ ہمارے یہ اصول ہے کہ ہم روایتیں جو بھی معاشرے میں پھیل جاتی ہیں اس کو جمع اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ دے جائے کہ یہ جھوٹی ہیں اس لیے جمع کرتے ہیں دیکھیں آپ ایک لوجیکل اور چیز میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دیکھو پہلے جو ہے کوئی خبر جو ہے سنو 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 لوجیکل ہی میں لے چلتا ہوں اگر آپ کو ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا اس کے بعد ہم ان سے معافی مان لیں گے بلکل بلکل میں دو بس پوائنٹ رکھوں گا ایک یہ کہ دیکھو لوجیکل ہی کیا ہے کہ اگر کوئی سچا آدمی کو بات بتا رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی نہ کہ جھوٹا آدمی بتا رہا ہے یہ لوجیکل ہے کی نہیں ٹھیک ہے چلو دوسرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہا رہا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ پہلے کوئی چیز پروڈیو سے ہوتی ہے نا اس کے بعد جو ہے اس چیز کو جانچا پڑکا جاتا ہے بھائی جو چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اس کی جانچ پڑک کہاں سے کر لو گیا تو اسی طرح ہے کہ حدیث یہ ایک اسٹیٹمنٹ جیسا کہ آپ کہو بھائی میں تو کھانا کھانے سے پہلے ہی کھا لیتا ہوں مجھے کھانا کھانے سے پہلے ہی کھانے کا ٹیسٹ پتا چل رہا تھا بھائی پہلے آپ کھانا بنے گا پھر کھاؤ گے نا یا ایسا تو نہیں ہوتا پہلے ہی کھا لے تو کھانا بعد میں بن رہا ہے وہ صحیح لوجیکل ہی چلے آپ لوجیکل فیلسیز بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ہمیں لوجیکل کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں یعنی ہمارے لوجیک جس جڑیا کا نام ہے وہ ہمارے پاس رکھی بھی بھائی آپ کے خیش سے جڑیا وہ چکے چلی گئی آپ کے پاس لوجیک نہیں ہے سر وہ آپ جو کچھ مرضی کہیں truth seeker صاحب یہ میرے دو آجڑ ہیں مفتی صاحب بہت زیادہ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں truth seeker صاحب چلیں ٹھیک ہے truth seeker صاحب اب آپ next time آئیں میرے جو تین challenges ہیں ان کا جواب دیجئے گا اور دلائل کی بنیاد پر دیجئے گا یہ جو فالتو کہ آپ کے emotional argument ہے اس سے کو فرد نہیں پڑتا دلائل کی بنیاد پر دیجئے گا اگر آپ والدی truth seeker ہیں بلکل میں truth seeker ہوں مجھے نہیں لگ رہے ہیں بھی آپ مجھے سچائی مل گئی کبھی بھی میں اللہ نہ کرے کبھی بھی میں مرتد ہو جاؤں اللہ نہ کرے کبھی مجھے یہ بھی در لگ رہا ہے کہ اس ٹرین کے پاس آپ کا ہی نظر آئیں آپ کہیں جی میں نے جا کے فلانجے کا پر سوالت پوچھے مجھے پتہ نہ چلا لہذا میں نہیں 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 میل اپنا ڈراؤپ کر دیں چلے چلے گئے کوئی نہیں نہیں چلے نہیں ابھی ہیں آپ جو ہے جب جائیں تو اس ٹرین کو دوبارہ دیکھئے گا اس میں جو باتیں ہوئی ہیں آپ تھندے دل سے ان کو دوبارہ سنیے گا میرا آپ کے لئے میسیج یہی ہے اور میں نے جو حوالہ دیا اپنی ویڈیوز کا ان کو بھی دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ ان کو اور اس ٹرین کو دوبارہ دیکھنا اور اس میں ہم نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ رکھنا سامنے اور آپ کے جو دلائے ہیں دلائے دلائے دلیل ہونی چاہیے ایموشن نہیں ہونا چاہیے وہ سامنے لانا اور اس کو کاغذ سے لکھ لینا اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے آج کیلئے اتنا ہی ٹھیک ہے دلیل ابھی بھی تھی میرے پاس آپ نے وہ لی نہیں چلیں آپ کی مرضی آج کیا دلیل ہے جلی جاتے جاتے ہیں وہ دلیل دے دیجئے کیا دلیل ہے دلیل یہ کہ میں بلکل بھی جو چیز پہلے لکھی گئی ہے جس بندے کو پہلے جس چیز کا پتہ ہے اس نے لکھی ہے اس نے کسی مقصد کے لیے لکھی ہے اس کو اگر اس میں ڈاؤٹ ہوتا تو وہ لکھتا ہی نا اور بعد والے اس کو کہہ رہے ہیں اس نے غلط ہے اچھا اگر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں چونکہ مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے بعد والے آ کر تحقیق کریں اور اس کو بیان کرنے کے یہ جھکا ہے اب کس طرح سے پہلا بندہ جو اس نے لکھا ہی کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں وہی بندہ جس نے لکھا جو پہلا بندہ ہے جس نے لکھا وہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ بعد والے آ کر اس پہ تحقیق کریں یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس لئے نہیں لکھ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے اگر وہ خود یہ کہہ رہا ہو ہاں پھر صحیح ہو سکتا ہے تاریخ تبری کے مقدمے میں امام تبری نے یہی بات لکھی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوتی دیر سے اور کسی پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ارتبی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میری ہر بات لکھی ہے آپ نے بھی طول بدل لیا آپ نے ایک دلیل دی اس دلیل کا میں نے جواب دے دیا آپ کو اور اسی جواب میں میرا سوال ہے انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ ایک کرتبی تو ایک حوالہ ہے میں تو دسیوں حوالے دے سکتا ہوں دسیوں لوگوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ روایت موضوع ہے اور امام کرتبی نے اس لئے نہیں تبری نے اس لئے نہیں لکھی کہ روایت سچی ہے اچھا ٹروٹ سیکر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں یہ ایک مجھے میں آپ کو باتتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرتبی نے یہ کہاں کہا کہ میری ساری باتیں ٹھیک ہیں تو آپ ایسے کریں کوئی ایسا ریفرنس لے آئیں جس نے کرتبی کی اس بات کو جھوٹا کہا ہو کہ کرتبی نے جو تبری کی بات جھوٹی ہے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرتبی کی کونسی ساری باتیں ٹھیک ہیں اسانہ اللہ جس طرح تبری کو ہم نے غلط ثابت کیا کرتبی سے آپ کرتبی کو کسی اور مفصل سے اس معاملے کے اندر غلط ثابت کریں اور ہم نے تبری کو غلط ثابت نہیں کیا ہم تو تبری کا منحج بیان کر رہے ہیں تبری میں ساری باتیں جھوٹ نہیں لکھی ہوئی ہیں تبری یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی روایتیں معاشرے میں چلے یہ لوگ جھوٹ بولنے سج بولنے سب کو جمع کر دیا تاکہ بعد میں لوگ تحقیق کر سکیں دوسری بات ترود سیکھر ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں گو کہ جو لوگ سنیں گے وہ بھی فیصلہ کر لیں گے ہم لوگ بھی کچھ اپنی طرح فیصلہ کر رہے ہیں ممکن ہے باز غلط ہوں باز ٹھیک ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے تبری کب لکھی گئی تبری دیکھنا پڑی چلیں ٹھیک ہے کوئی بات میں شرمندہ نہیں کرتا تبری سے پہلے لکھی گئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ اتنا آپ کو پتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ ایک ریفرنس پیش کر رہے ہیں میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر آپ چھوڑیں اس کو تاریخ تبری جب لکھی گئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو واقعہ ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو موردن انف تائم دیا گیا اور مفتی صاحب کی وسط قلبی اور ان کی جناب صبر کی میں داد دیتا ہوں یہ ان کی ہمت اور انہی بس کی بات ہے اچھا اللہ آپ کو زائے خیر دے اللہ کرے کہ آپ سچ کی تلاش کے لیے نکلیں انشاءاللہ اور آپ کی نیت بھی ٹھیک اور آپ کی عمل بھی مجھے یہ بڑا اچھا لگا ہے مجھے امید تھی کہ آپ لوگ نکال دو گے میرے پہلے سوال بھی نکال دو گے یہ الادہ بات ہے کہ میرے جگہ پہ آپ ہوتا ہے تو کب کے یہ جو آپ توقع کر رہے ہیں کب کا پورا ہوتا ہوتا ہے اور بڑی بدردی کے ساتھ بڑی یہ مفتی صاحب کا ہی خندہ پشانی ہے اچھا ایک اور چیز کہ تبری جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے دیکھئے گا کہ وہ کونسی صدی کے ہیں تبری آ رہا ہے جناب دوسری یا تیسری صدی چلو ایسٹیمیٹ لگا لیں آپ چوتھی چوتھی صدی کے شروعات میں چوتھی صدی کے شروعات میں وہ آ رہا ہے واقعہ ہو رہا ہے دور نبوی میں اور دور نبوی سے یہ بندہ باد میں آ رہا ہے اچھا یہ اتنا بڑا واقعہ تھا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ شادی کی اچھا پھر اس واقعے سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ جس طریقے سے کی جو آپ کے لئے مشکل کا باعث بنا ہوا ہے یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے اور میں ناظرین کو توجہ کیجئے گا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزوں کو کہہ رہے ہیں میں اس طرح غور کرتا ہوں اب مزے کی بات یہ ہے کہ تبری سے پہلے اس واقعے کو کیا تبری سے پہلے کو کتابیں لکھی گئی ہیں اچھا تبری سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور سیرت ابن حصحاق لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی ہیں احادیث صحیح سنت کے ساتھ اس سے پہلے گردش کر رہی تھی کیونکہ تبری بھی بعض جگہ پر کسی چیز کی سنت پیش کرتا کسی جگہ نہیں کرتا یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ اصول حدیث جو چین آف نریشنز ہے یہ گردش کر رہے تھے اب ٹرود سیکر بھائی مذہ کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بندہ یہ بات ہی نہیں کر رہا اب سیرت ابن حصحاق دیکھیں اس میں یہ واقعہ ہی نہیں ہے سیرت ابن حصحاق دیکھیں اس میں آپ کوئی واقعہ نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تبری سے پہلے جن لوگوں کے پاس یہ واقعہ پہنچنا چاہیے تھا اور اتنا اتنا معروف واقعہ آپ کو پتا ہے چھوٹی بات ہے کہ ایک نبی نے اس طریقے سے جس طرح پوٹری کیا جا رہا ہے ملہد کہ نبی نے اس طریقے سے اپنے متبنہ کی متعلقہ کو جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پلان کیا ہو کوئی ذکری نہیں کر رہا یہ بھی تو سوچنے کی جگہ ہے نا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں اس واقعہ کا پتا چلا یہ بھی اس طرح بھی اس اینگل سے بھی سوچے گا مرحل آپ کو کافی ٹائم مغرب نے دے دیا ہم اپنی پاکستانیت کو بلہ اتاک رکھنے اور پس پوچھ ڈالنے کے لیے تیار ہیں جہاں اسلام کی بات آئے گی ہم اپنے اتنا کیا کہنے مفتی صاحب بس ایک بات کروں گا پھر اجازت چاہوں گا یہ اس آیت میں نو کی پانچ میں یہ ہے قاتلو باب مفعالہ کا سیغہ ہے اس میں مشارکہ ہوتی ہے یعنی جب آمنے سامنے ہو جاؤ جب وہ لڑنے کے لیے آ جائے اس میں یہ نہیں کہا کہ تم آغاز کر دو یہ تو اتنی یعنی اہم باتیں ہیں اور ٹیکنیکل باتیں ہیں بھائی جن لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں واتس ایپ سے دیان سیکھ کر آیا ہوں اور ہماری ماں نہیں رہا ہے وہ اتنی نکات جو ہے کہاں سمجھے گا علمیہ یہی ہے کہ یہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں ان کو جتنا ڈوز ملتا ہے بس اتنی ہی لیتے ہیں اصل علمیہ یہ ہے زلقرنین محمود صاحب جی کویکلی کنیکشن نہیں ہے آپ کا صحیح نہیں آپ کا نیٹ صحیح نہیں ہے آواز نہیں آ رہی ہے اچھا جناب پاکستانی ٹروت سیکر بھائی پاکستانی ٹروت سیکر نے تو ہمارا پیچھا بگڑ لیا بھئی آپ نے بھائی آپ سبھال لے آپ جی 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 آلن پاکستانی بھائی آپ نے ڈی پی لگائی تھی وہ ڈی پی دوبارہ لگائیں یہ چیز کارکو آپ چینل ہو سکتا کھول لیں کوئی سوپر چیٹ وغیرہ تو ملنی ہوگی پھر انڈیا ٹی وی بھی انوائٹ کر سکتا ہے جی اسلام علیکم نفتی صاحب میں بڑا بڑا ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ٹائم نہ دیں نام دیکھ کر نہیں ایسے ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں جو یہاں تک پہنچ گیا وہ اوپر آئے گا اپنی اپنی واری پر آپ نے ہمیں کم ظرف سمجھ دیا یہ غلط بات ہے میں پہلی بار جب بات ہوئی اس وقت بھی تاریخ کی تھی کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور پوری کوشش کی سمجھانے کی اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گا جو کہنا ہے مختصر سے کہہ دیجئے تاکہ ہم اپنی سکرین ختم کریں دو گھنٹے پانچ منٹ تو ہو گئے ہیں اور آدھا گھنٹہ پہنی سکرین ختم ہو گیا تھا تو ہمیں آدھا گھنٹہ اور چلوں گا چلے ٹھیک ہو گیا میں چھوٹی سی صرف بات بتانے کے لیے ہوں کوئی سوال نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ یہ کہ آپ مجھے اپنی پاک سبان سے کلمہ شادت پڑھا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اکبر دل خوش نہیں یقین کریں میری چھٹی اس کہہ رہی تھی مفتی صاحب پتا نہیں کیوں چلے میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں بلکل بھی آپ مجھے غلط سمجھ رہے میں نے تانگ اسی لیے کیا تھا کہ ڈی پی لانا سونے سونا منڈا بچھلی بار سارے لوگ مجھے غلط سمجھ رہے تھے اور ابھی تک سمجھ رہے ہیں میں یہ کہنے لگا تھا میں نے آپ کی بات ٹوکنا مناسب میں سمجھا میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ جو ہم ایک دوسرے سے بات یہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک لائٹر نوٹ ہے تھوڑا اس محول کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کمفرٹیبل ورنہ خوشکو گفتگو چل رہی ہوتی ہے لیکن میں ایک بات ہوں آپ کو پاکستانی ٹوکسیر صاحب میں نے آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھاتا غلط جب تک آپ نے قیسر بھائی کے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا تھا آپ سے قیسر بھائی نے پوچھا کہ کیا آپ جو شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں ان پر لانت بھیجتے ہیں آپ نے کہا میں نہیں بھیجوں گا وہاں سے مجھے شک ہوا اس سے پہلے تک میں آپ کے ساتھ حسن زن پر تھا کبھی میں نے نہیں سمجھا تھا وہ میں کس لیے لانت بھیجتا کیونکہ مجھے اس وقت سب کچھ خلط لگ رہا تھا اور رسول اللہ مجھے خلط لگ رہے تھا ماشاءاللہ چلیے آپ پڑھئے تو ابھی میں تفصیل میں ابھی صرف اتنا ہی صرف کلالوں پڑھنے کے لیے آئے ہوں باقی اگر آپ کہیں گے تو کسی وقت تفصیل کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا آپ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں کہ میں کیسے باطل سے حق کی طرف آیا ہوں تو ابھی صرف اتنا ہی صرف امیر صاحب ذرا سا آپ اپنا ای میل شیئر کر دیں اور ان کا نمبر لے لیں اور انشاءاللہ ان سے ہم جو ہے واتس ایپ پر بات کریں گے اور ان کے ساتھ ہم ایک سٹریم الگ سے رکھ لیں گے تو آپ اپنا نمبر جو ہے اگر پاکستانی ٹوچ سیکر اگر آپ اپنا نمبر جو ہے اس میں آمیر صاحب کو دینا چاہے تو دے دیں پلیز یہ میری ای میل ہے پرائیوٹ میں پاکستانی بھائی یہ میری ای میل ہے پرائیوٹ کے اندر اس میں آپ مجھے اپنا نمبر دینا چاہے تو نمبر دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہو جائے گی باقی یہ آپ کا یہ مجھے بتا دیں آپ کا ذاتی فیصلہ ہے آپ اپنے ہوش و حواس میں کوئی ہم نے کوئی بات ہماری کوئی بری لگیا تو اس پہ تو معذرت چاہتے ہیں مگر کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی چیز پریشر کر رہی ہو آپ کو کیونکہ آپ نے سوال تو بڑے سخت پوچھے ہیں پبلک نے دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کھلی اجازت بلکل بلکل نہیں بلکل بھی کوئی پریشر نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے میں کسی کا بھی میرے مجھے میرے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسی سوالات کی ہیں یا پھر پریشر کس بات کا اگر کسی کو پتا ہوں تو پھر بھی پریشر کوئی دے سکتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے میرے کسی بھی جاننے والے کو نہیں پتا اچھا میری بات میں چونکہ بڑا کھل کے بولتا ہوں تو میں آپ سے کھل کر یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا یہ جو بات میں کر رہا ہوتا ہوں یہ بڑی فرینکلی دوستانہ محول میں بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو چھیڑ دینا کبھی آپ مجھے چھیڑ میں چھیڑ یہ میری اس طرح کی عادت ہے تو اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا میں نے آپ کی توہین کی اور میری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے کبھی ایسا ہو تو میں ماذا رکھ جارہا ہوں ٹھیک ہے پیارے دوستان میں نے کبھی بھی کسی بات سے مارن نہیں کیا تو آپ کا یہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے مجھے بالکل بھی کسی بات سے کوئی مطلب نہیں ٹھیک ہے اب آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں کہ یہ ریپیٹ آفٹر می اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں مبارک و بہت بہت مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت مجھے پسینا آ رہا ہے اور میرے جسم کام پرائیس لئے میں صحیح لفظ بھی ادا نہیں کروارا تھا تو باقی کسی وقت میں آپ سے ایک گزارش کروں گا چونکہ آپ کا اس وقت جو مقام ہے وہ مجھ سے بلند ہے اس لئے میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اگر آپ کی اگر آپ کی اس ہدایت میں ہمارا ذرا سبھی کوئی ذریعہ ہو اللہ تعالی نے ذرا سبھی وسیلہ بنایا ہو تو ہمیں اپنی دعا میں کمی متبولیے گا ہم سب لوگوں کے لئے بہت ایموشنل موقع ہے اور آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے بلکل ذریعہ آپ ہیں اور سب جتنے بھی اس وقت سٹریم میں یہ آپ تین لوگ ہیں چار یہ اور اس کے علاوہ جو ایک چینل ہے پتہ نہیں کس کا ہے وہ اسلام سائنس ایسے کر کے نام ہے اس کا دین ہے اسلام بہت دین ہے وہ بھی اور کیسر راجہ صاحب یہ کافی کچھ لوگ ہیں پاکستانی بھائی آپ نے ایک چیز اب ضرور کرنی ہے یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ زہری باتہ مسلمان ہوتے ہو ہم یہی چیز سمجھاتے ہیں جو آپ کو اس سائیڈ پر کھڑے یعنی اس ایسپیکٹ پر کھڑے آپ کو یہ چیز یہ منٹالیٹی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جتنے مسلمان ہیں سوالات اشکالات توہمات ان کو بھی آتے ہیں ان کے ذہن میں بھی چیزیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے اس کو کانٹینوسلی ڈسکس کرنا ہے تو اب میرا میں آپ کے ساتھ ایمیل پر ڈسکشن کروں گا آپ ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں ہوں گے انشاءاللہ فردر بھی کچھ چیزیں آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز کرنی ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے میں انشاءاللہ اس میں اے ٹو زی آپ کو ہلپ آؤٹ کروں گا آپ کو پوری ایک سپورٹ ملے گی انشاءاللہ میں ضرور کروں گا تو باقی یہ چیزیں جو ہوئی ہیں جو سوال میں نے کی ہیں یہ کیونکہ یہ سارا کچھ یہ پورا معاملہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی میں صرف آپ انشاءاللہ نیکس ٹائم یا ہم آپ کے ساتھ ایک الگ سے سٹریم کر لیں گے اس میں آپ تفصیل سے بتائیے گا انشاءاللہ اور الحمدللہ آپ نے کسی قسم کی کوئی غستاخی کچھ بھی ایسا کوئی بلو دی بیلٹ آپ نے بات نہیں کی الحمدللہ تو اس لئے آپ اس حوالے سے بھی بے فکر الحمدللہ نہیں نہیں یہ بات ہے میں نے بس سوال کی ہیں سوال میں غستاخی شاید کی ہو پر میں نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی وہ آپ اس وقت تھے آپ اللہ کا شکر الحمدللہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ آپ کا مرتبہ جو ہے وہ کئیوں سے اوپر ہے الحمدللہ ہم سے بلند ہے اپنے سے تو میں بلند کہوں گا کہ مجھ سے آپ کتنا ہی بلند ہے میں اس لئے تکا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہوں نہیں میں چلے آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہو گیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں لو جی انڈیا ٹی وی کے اپوائنٹمنٹ کینسل جی چلے ٹھیک ہے چلے جزاکم خیرت نہیں یہ واقعی ایک عجیب لمحہ تھا اس طرح کہ جب لمحات آتے ہیں تو آدمی جو ہے اپنے ایموشن پر کس طرح قابو پر کرتا ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور یہ یقین کرے مفتی صاحب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کردار آپ کا جو ہمارے دیئے دوست ہیں ختم کریں یہ ہمارے عجر کو ضائع کرنے والی چیز ہوگی یہ اللہ تعالی میں اصلی یہ چیز کہنا چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی عجر دے گا آپ کو مگر یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو ضرور یعنی آپ ہیں کیسر احمد راجہ صاحب ہیں فضل عمدر صاحب ہیں عاصم افتخار صاحب ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں ابو دین انسلام جو لوگ محبت سے بات کرتے ہیں جو لوگ اسی نیت سے بات کرتے ہیں کہ ان کو بچایا جائے ان کو اس جگہ سے بچایا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو کم از کم عزت دینی چاہیے ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے میں پبلک سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لئے دعائیں کریں جو مچھی اور اخلاق کے اور حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام بہت شکریہ یہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نیک روحیں وہ کہیں پہ بھی چلی جائیں پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر ان کو چاہے لاکھ سمجھایا جائے لاکھ دلائل دیے جائے وہ واپس نہیں آتے ہیں ہم تو جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دن رات دعائے کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے اللہ کے راستے پر آیا ہے تو بہرحال چلیں کویکلی آگے بڑھتے ہیں